مولیو ناچھرل شیمپو بالوں کو بنائیں اتنا سمودھر میندر بل کہ آپ کریں بس فنگر کونگ بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّم مَّا اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّم مَّا اکتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّم مَّا اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّم مَّا اکتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضُلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللَّهُ الْعَلِيمُ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ سے اس کا فضل ماغا کرو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ سب کو ویلکم کرنا چاہوں گی بہار رمضان میں آن ٹی وی کی بہت ہی سپیشل رمضان ٹرانس بشئر سب سے پہلے تو شکریہ ادا کریں گے اپنے پیارے بھائی کاری نمان سیفی کا جنہوں نے بہت خوبصورت آواز میں اور بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک اور اس کا ترجمہ پیش کیا بیوز رمضان کا آخری اشرا ہے اور وہ بھی اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں پھر رمضان المبارک کی نعمت ملی لیکن کیا رمضان المبارک میں ہم نے وہ سب کچھ سیکھ لیا جو ہمیں سیکھنا چاہیے تھا یہ ایک بہت بڑا element ہے دیکھیں ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنائیں practical چیزوں کی بات کریں ان چیزوں کے اوپر discussion کریں جن کے بارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں جیسے کہ اپنی personality سے related چیزیں ہو سکتی ہیں ہماری کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے کنات پہ کنات پہ بات کرنے کا reason کنات کا meaning تو basic یہ ہے کہ جو آپ کو حاصل ہو آپ اس پہ راضی ہیں زیادہ کی کوشش ضرور کریں یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ہے جتنا ہے اس پہ صبر اور شکر کریں اور یہ صبر کی آخری حد بھی ہوتی ہے سو کنات سندگی کا ایک بہت important element ہے جس پہ ہمیں guidance دیں گے ہمارے بہت ہی brilliant scholars ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میری پیاری سہیلی میری جان سلمہ خان ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم کیسی ہو پیاری الحمدللہ اور کیا ہی خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے روز ہی ہماری موضوعات الحمدللہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن آج والا مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہماری دلوں کے بہت جان ہم سب کو apply کرتا ہے دیکھو میں آپ کو بتا ہے مجھو میرا غصہ تیز ہے کبھی غصہ چڑ گیا ہے دم سے پاگلوں کی طرح جھلوں کی طرح نہیں مانی چاہیئے بات ہے دیکھو سلمہ جو انسان کے فلوز ہوتے ہیں ان کو انسان کو ماننا چاہیے جس طرح کہ میرا غصہ تیز ہے کبھی کبھی چھوٹی سی بات پر ٹرگر ہو جاتی ہوں ہائپر ہو جاتی ہوں اب وہ میری ایک بیڈ پوالیٹی ہے جس کے اوپر مجھے کام کرنا ہے اور سچی بات بتا ہوں سلمہ پہلے سے بہت بہتر ہو گئی یہ میں خود بانتی ہوں کیونکہ پہلے تو ہر بات پر میرا میرے اٹھ ہو جاتا تھا پچھلے دس پندرہ سالوں میں رمضان ٹرانس میشنز لوگوں سے سیکھ سیکھ کے کافی حد تک کنٹرول پا لیا ہے لیکن آبیسلی کبھی کبھی پھر بھی بندے کا ہو جاتا ہے لیکن جب انسان اپنے دماغ کو ایسے سیٹل اور سٹیبل کر لیتا ہے نا کہ بس جو ہے اس میں خوش رہنا ہے اور کی کاوش ضرور کرنی ہے کیونکہ پر آگے کیسے بڑھیں گے لیکن اٹلیس جو ہے اب آج کل ہر کوئی بات کرتا ہے آپ سوشیل بیڈیا پر کہ بی مائنڈ فول مائنڈ فول ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی گورا مائنڈ فول ہونے کو کہہ رہے تو ہمارا مذہب کب سے کہہ رہے کہ جس چیز جس لمحے میں ہو اس کو اپریشیئٹ کرو اور اس کو انجوئے کرو ہم یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالی مجھے آپ نے بیٹا نہیں دیا لیکن تین بیٹی آپ کے گھر میں ان لوگوں کا کیا جو وہ ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں ہزار میڈیکل ٹویٹمنٹس کرتے ہیں وہ سایوے اولاد ہی نہیں ہو پاتے so the point is ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے آپ ان لوگ اٹلیس آپ چل سکتے ہیں اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں جو چل پھر بھی نہیں سکتا روزی روٹی کیا کمانی ہے وہ تو آپ نے کھانا بھی نہیں کھلا پاتا چاہے کھانا ہو بھی so بات یہ ہے we have to be grateful viewers اور جب ہمارے اندر صبر آئے گا اور ہمارے اندر gratefulness آئے گی تو پھر زندگی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارا میٹر آؤٹ کرے گی so اگر میرے جیسا گناہگار بندہ اکنالج کرتے ہیں اور ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہی آئی ایڈ فالٹ اور میں نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے تو ہم سب کو اپنے اندر جھانک کے ایک دفع جو ہم نے پہلے خود اعتصابی کی بات کی تھی تھوڑا سا سیلف reflection کے تھو ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے کلام کی طرف بڑھیں گے لیکن بریک کے بعد اس سے پہلے اور آپ کے ساتھ جو پیاری پیاری بچیاں ہیں سرات نات کی ان سے بھی علاقات کرتے ہیں فضا دعا پلوشہ نایاب زمل اور زارہ ان کو بھی ویلکم کریں گے اور اب بڑھتے ہیں اپنی پیاری سی بہن کی طرف آمینہ الیاس کیا کر رہی ہیں یہ غلط جگہ کھڑی ہوئی بھی کتنی دفعہ ایک ہی بات سمجھاؤں سلام بھی نہیں لوں گی آپ سے پہلے جی آپ کاؤں گی السلام علیکم والیکم ڈی 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 ہم لوگ ڈیزرٹ بنائیں گے نیستے ملک پیک سے آج چھوڑا سا چوکلیٹ کریم ڈیزرٹ بنائیں گے چوکلیٹ موس بنائیں گے نا بلکل چوکلیٹ موس بنائیں گے نا بلکل ساری مکس ہند مچ ہمارا ایک منیو ہے جامیری سے ڈرنک بھی بنائیں گے تو بلکل زبردست افتار کا انتظام ہے زبردست افتار کا اتمام اور لذیز چیزیں کیا بات ہے افتار مزدار بلکل آپ کے سیگمنٹ کام دیں سوچ کے نام بکھا تو اب ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف فیورز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سنیں گے پیادی سی سلمہ خان اور ان کے ساتھ جو بچیاں ہیں ہم سے کلاو بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹ کا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماں سے وڑکے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے ہے انسان بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان جو نہ پائی راہت وقت اور ان کے بدلتے ایڈکشنز اتلام علیکم ویویورز جیسا کہ میں نے آپ سے بادا کیا ارے پاریا دیکھیں نا امی سبح سبح کیوں اپنا شور مچا رہی ہے کیا وہاں ناں کچھ یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم سب نے کب ساتھ مل بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا آپ کو جس چیز سے شکھایا تھا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماں باب کی تلاش بھی اور ماں باب بچے ٹھونتے پھر رہے ہیں ہم ساتھ تو رہتے لیکن پاس نہیں رہتے صرف پانچ ہی لیکن ہے رشتے سکون دل کا رشتے قرار ہے ان میں ہی سارے موسم پت جھڑ باہر ہے خوشیاں میں نے آسوں ملکے ان کو سہنا ہے اے یہ سب کا دریہ اس کو یوں ہی بہنا ہے یہ رشت یہ ناتے ہیں بے شم کے دھاگے انہی سے انجھ کے ہی نئے خواب جاگے یہ ساسوں کی ڈوری ان سے جڑی ہے نہیں کوئی آتا نظر ان کے آگے اے اچھا ہوا دل رشتوں میں ایسے دل جھے ہو جیسے ریشن کے دھاگے گرہ کوئی ٹوٹے تو پھر نہ لاغے یہ رشت یہ ناتے ہیں ریشن کے دھاگے لاغے نوازم راہ 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 موسیقی 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 وہ نورِ حریمِ عبداللہ وہ اپنے گریمِ عبداللہ وہ دورِ یہ تینے عبداللہ عبداللہ یہ رشت یہاں اللہ حق دائیتا انہیں سے اوچھ کرنا عبداللہ یہ سانسوں کی دوری ان سے جڑی ہے موکن نیمت ہے شاہِ ہدا گیاں کو پیر نے کوب کہا کتے مہر جنی کتے تیری سناللہ شاہِ جو حدا کتے مہر جنی کتے تیری ساناللہ دل نمتا دیکھن کے صدقے سر قربا ماباپ بھی ہو جائے قربا سوجہ سے نصیر پر قربا ہالا پا سکھ ہوتے ہیں ان کے شاروں ہوتے ہیں دل نمتا دیکھیں لوفت اللہ پا شکھ ہوتے ہیں زندگیس میں ہوتے ہیں نمتا دیکھیں نمتا دیکھیں مرد کو شہر نبی ہوگا جاتے ہی سہور نبی ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت سبھانا اور اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی امپورٹنی سیگمنٹ کی طرف جہاں پہ ہم آگائیہ حاصل کرتے ہیں نولیج حاصل کرتے ہیں اپنے سکولر سے عالم دین سے سو آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے سکولر سے سب سے پہلے ہمارے پیارے بھائی سکولر ہیں رائٹر ہیں اسلامی کونٹینٹ ہیڈ ہیں ڈاکٹر علی بقار قادری ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ملہم سلام علی بقید ثم اٹھارے سلام علی بقید میرے بہت ہی پیارے اور اللہ کے خوبصورتے بھائی یہ رمضان ٹرانسوسن کے دروں یہ جو دو بھائی میں نے گین کیا تھا یہ کوئی اللہ میعہ کا خاص ہی کرو ہوں میرے پہ وہ کیتے ہیں کہ ایک نویر بھی ٹرانسوسن کر سکتی ہوتی تھی کوئی اور لوگوں سے بھی واسطہ تعلق کوئی چھوٹا ہے آپ کا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں جو آپ کے دن کے فریب ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی 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 بڑھتے آپ کے لئے ہوئے ہیں ویسا ہی ایک بہت بلاڈلا اور پیارا چھوٹا بھائی ہے آپ کے جلس کی ہونا بھی بھائی آپ سب سے ٹوپ ایلو سکتے ہیں میلے چھوٹے بھائی ہیں اس کے بعد سکتے ہیں بھائی علامہ حسن الزبان السلام علیکم مسئلہ یہ ہوتا ہے نا شب کو بھائی بن جاتا تو پھر آپ ان کی نولیج اور ان کے عالم میں دین ہونے پھر حلقہ کر دیتے ہیں لیکن ماشاء اللہ at a very young age a lot of daughters and then ہمالے ایک اور اختھی پیارے بھائی علامہ محمد ایلپال کالی علمہ مکنین ہے اور دیکھا کچھ رہا تمراجے بیان ہیں ان کا السلام علیکم basically ایک family get together جس میں ہم گفت بھی لگا رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم discussion کر رہے ہیں پناتو یہ topic آپ نے کیوں رکھتا یہ واحد اتنا جو کوئی بھی نہیں کرتا کوئی بھی بندہ جتنا اس کے پاس ہے اس میں راوی نہیں ہوتا آج کل کے زمانے میں سوشل میڈیا جس قسم کی چیزیں ہم آن لائن دیکھتے ہیں اب ہی بندہ کے ایک کوئی سوک لے کے گھر آتر کہتا ہے ہائی ون کے اچھا سوکتی ہے آپ خوش ہوتے ہو سوشل میڈیا کھولا کسی نے تصویر لگائی گیا کہ دیکھو بے حضبن نے مجھو چھے جوڑے لے کے دی وہیں اگلے کی تاری خوشی جو اگر پہ جاتے ہیں کہ لوگوں نے بہتے ایک سوک لے کے آئیے خود تو عدی میاں نے انہوں نے چھے لے کے دی یہ ہوتا ہے اور معاشرے میں ہم نے خود کنات کا ایلمٹ کم کی ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بار بار ٹیز کرتے ہیں تو یہ ٹاک کیوں سیلیکٹ کیا بشن اللہ خانہ ہو اس لیے سیلیکٹ میں کہ آپ کی پھر سکول زندگی کے ساتھ اس کا بہت پیار اطال اگر آپ اپنے زندگی سے متمین ہوئے ہیں تو آپ کو سب کچھ لے کر بھی متمین ہوئے ہیں ایک جناس ہے وہ آدھا پھرا ہوگا آپ نے انسانی کی تو ہم یکنی دیکھتے کہ وہ آدھا کھا دیئے ہیں ہم یکنی دیکھتے کہ وہ آدھا پھرا ہوگا یہ صرف پارکہ جو چیل کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول نے کہتا کیا فرمایا عزوز صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زبرتسم انسان عزوز نے فرمایا انسان بھی تطرق ایسی ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو کنات پر کوشش کر کہ آمادہ نہیں کرتا اللہ اس کو دو سونے کی وادیاں دے دے تو یہ تیسری وادی مانگے گا اور کہے گا میں نے تیسری وادی چاہیے گا پھر تیسری وادی دے دے پھر یہ سونے کی چوتھی وادی مانگے گا یعنی کوئی انڈر ہے یہ ایک بیماری ہے یہ کوئی والی بات ہے مجھے اس دن کسی نے کہا کہ تم گھدوں کی طرح کام کرتی اور تم تھک نہیں جاتی تو میں نے کہا میں اس چیز کا شکر ادا کرتی ہوں گھدوں کی طرح کام کرنے کے لیے میرے پاس کام ہے میرے اپنے کالیگز میری اپنی بہنیں میرے اپنے بھائی جو اس انڈسٹری کا حصہ ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ان کے پاس کام نہیں ہے تو اگر میں گھدوں کی طرح کام کر رہی ہوں تو میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ اللہ نے میرے پر بڑا کرم کی ہے اور مجھے اس قابل سمجھائے کہ مجھے کام دیا جسے میں روزی روٹی کماتی ہوں اور اپنے سو اور معاملات اور مسائل دیکھتی ہوں بات دیکھیں بڑی سمپل ہے آپ نے جیسے کہ کہا گلاس ہاف کھول دیکھنا ہے یا ہاف ایمٹی دیکھنا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر بات کو آگے بڑھاتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے میں نے کہا ایک اور ٹاپک کہ آپ سب اپنا اپنا پوائنٹ کیوں دے دیں اس کے بعد سپسیفک سوگیسٹنز کی طرف آنگی ہماری آڈینس بھی ہے وہ بھی ضرور سوال کرنا چاہے گی ماشاءاللہ جو آپ نے عنوان منتخب کیا ہے یہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہر بندہ جو ہے جیسے سوشل میڈیا پہ آپ نے کہا جو کچھ دیکھتا ہے وہ مزید سے مزید کی خواہش کر رہا ہوتا ہے اور قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں اسے پر راضی رہوں میں اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں بلکہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اور شکر گزار بندہ اللہ کا بنے رہوں اس لیے جو حکمہ اولیاء کہتے ہیں کہتے ہیں جو بندہ حاصل ہوتا ہے اسے دنیا میں سکون نہیں ملتا اور جو بندہ قناعت کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی سب سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی زندگی میں اتمینان ہے اس کی زندگی میں راحت ہے کہ جو اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے وہ اسی پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور پھر اگر قناعت کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں اس کی فضیلتوں کے بارے میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان قناعت کر رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عظم اس کا حوصلہ اس کی حمد بلند ہے اور وہ انسان اپنی عملی زندگی میں بہت آگے تک جا سکتا ہے چونکہ جس کا عظم حوصلہ حمد بلند ہے وہی زندگی کے عملی میدانوں میں آگے بڑھا ہوتا ہے اور اس لیے جب ہم قناعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو صرف اگر ایک یہی اصول اپنا لے قناعت کا تو زندگی پرسکون بنانا چاہتے ہیں اس اصول کو ہم کیسے اپلائے کر سکتے ہیں میں بریک کے بعد واپس آکے حسن بھائی آپ سے ہی بات کروں گی اور پھر آپ کی طرف آوں گی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان وقت اور ان کے بدلتے ہیں اڈیکشنز اسلام علیکم ویورز جیسا کہ میں نے آپ سے بادہ کیا تھا ارے پاریا دیکھیں نا امی صبح صبح کیوں اتنا شور مچا رہی ہیں چاہو ہم نا کچھ یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم سب نے کب ساتھ مل بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا آپ کو جس چیز سے شکھایا تھا نا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماں باپ کی تلاش میں اور ماں باپ بچے ٹھوڑتے پھر رہے ہیں ہم ساتھ تو رہتے ہیں لیکن پاس نہیں رہتے ہیں صرف پانچھ ہی لکھ پڑیا دیکھئے رشتے میں کہانی سوشٹ آف جمعہ رات آٹھ بچے صرف آن ٹی وی پر وقت اور ان کے بدلتے انڈکشنز اسلام علیکم بیوئرز جیسا کہ میں نے آپ سے بادہ کیا تھا ارے پاریا دیکھیں نا امی سبح سبح کیوں اتنا شور مچا رہی ہیں کیا وہاں نا کچھ یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم سب نے کب ساتھ مل بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا آپ کو جس چیز سے شکھایا تھا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماں باپ کی تلاش میں اور ماں باپ بچے ٹھونتے پھر رہے ہیں ہم ساتھ تو رہتے ہیں لیکن پاس نہیں رہتے صرف پانچ ہی لکھوں دیکھئے رشتے میں کہانی سوشٹ آف جمعہ رات آٹھ بچے صرف آن ٹی وی پر رشتے سکون دل کا رشتے قرار ہے ان میں ہی سارے موسم پت جھڑ باہر ہے خوشیاں میں نے آسوں ملکہ ان کو سہنا ہے اے یہ سبے کا گریہ اس کو یوں ہی بہنا ہے یہ رشت یہ ناتے ہیں بے شم کے دھاگے انہی سے انجھ کے ہی نئے خواب جاگے یہ ساسوں کی دوری ان سے جڑی ہے نہیں کوئی آتا نظر ان کے آگے اے اجھا ہوا دل رشتوں میں ایسے اجھے ہو جیسے رشن کے دھاگے گرہ کوئی ٹوٹے تو پھر نہ لاغے یہ رشتے یہ ناتے ہیں رشن کے دھاگے موسیقی دل کی ساری دنیا میں رشتے خاص ہوتے ہیں خواب ہے یا خوشبو ہے دل کو راس ہوتے ہیں زندگی کو جینے کا احساس ہوتے ہیں دور جانے والوں کو یہ صدایں دیتے ہیں درد دینے والوں کو بھی یہ دعائیں دیتے ہیں اے اجھا ہوا دل رشتوں میں ایسے بھل چھے ہو جیسے رشن کے دھاگے گرہ کوئی ٹوٹے تو پھر نہ لاغے یہ رشتے یہ ناتے ہیں رشن کے دھاگے موسیقی 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 بات پہ بریک پہ جان پڑا تھا اور مجھے پتہ آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی تو آپ اپنی بات مکمل کر لیں آپ نے کہا ایک چیز اپلائے کر لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی وہی تو اپلائے کرنا سب سے مشکل ہے ایسا ہی ہے دیکھئے بس اوقات ہمارے ایک دسترخان پر بہت سی نعمتیں موجود ہوتی ہیں پھر بھی انسان مزید کی خواہش کرتا ہے اس حوالے سے ایک روایت ہے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی اور اس پر مختلف کھانے دسترخان پر سجائے تو آپ نے جب اسے کھانا کھلایا وہ کہتا ہے اگر دسترخان پر پودینے کی چٹنی ہوتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا آپ گئے آپ نے اپنا لوٹا گروی رکھا کسی کے پاس اور اس سے رکم لی اور پودینہ لے کے آئے اور اسی وقت چٹنی تیار کر کے دسترخان پر رکھی پھر اسے کہا تناول کرو اب وہ جو سامنے مہمان تھا وہ کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اللہ جعلنی من القانعین اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کناعت کرنے والوں میں سے بنایا ہے جب اس نے یہ جملہ کہا جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اگر آپ کناعت کرنے والے ہوتے تو میرا لوٹا گروی نے پڑھا ہوا ہوتا یہ بسے باز مارنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے اور بات یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑی کناعت کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے صبر شکر والے ہیں لیکن اگر ہم غور سے اپنے اندر جھانکے دوسروں کو چھوڑ دیں اپنے اندر غور سے جھانکے تو بندہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور یہی ہے ہم بڑی دفعہ دوسروں کی خواہشات یا دوسروں کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے اپنی چیزوں کو لیٹ گو کر دیتے ہیں اور اگلے کو لگتا ہے کہ وہ بہت صبر شکر والے ہیں ایسا ہے ویسے تو مقابل بازی کی بات نہیں ہے بھر بھی اپنی اصلاح زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جی بھائیہ ماشاءاللہ آپ نے کناعت موضوع رکھا اور یہ حضور تجدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتی پیاری سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جس طرح کہ انہیں خالی پیٹ جاتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ اور توقل کر کے تو اللہ تعالیٰ ان کو پیٹ بر کے واپس بیشتا ہے ترمیز شریف کی یہ حدیث ممارکہ ہے اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں چیز دیکھیں بدرجہ اکم یہ چیز پائی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ دو ماہ بھی لگاتار چولا جلا حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرانہ آپ کا جو فقر ہے وہ اختیاری ہے آپ کی کنات اللہ تعالیٰ کی اختیاری ہے دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ردہ آپ نے مجھے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ راضی ہوں میں وادی مکہ کو آپ کے لئے سونے کا بنا دیں سبحان اللہ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ جب چلا کریں بزاروں کے اندر تو آپ کے دائیں بائیں سونے کے پاڑ آپ سب پروٹوکول کے لئے چلا کریں حضور سید دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رب العالمین نہیں نہیں میں کنات پسند بننا چاہتا ہوں کھانا چاہتا ہوں پھر ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھانا کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں جنت میں آپ کو ہم سب کو بتے رہے سونے کے پہاڑ اور دودھ یہ نہریں اور نہ جانے کیا کیا ملے گا تو بات یہ ہے کہ اس دنیا یہ ہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ مین ایونٹ یہ ہے یہ دنیا مین ایونٹ نہیں ہے یہ وہ ایکزیمز اور وہ پیپرز ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری تیاری ہے آگے کے لئے آپ ادھر ہی فیل ہو جائیں گے تو آگے کدھر پہنچیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کے کردار کو ہم نے چھوڑ دیا ورنہ کیسی وہ جنگیں ہوئیں کہ دو اونٹ کے اوپر سوچیں ایک صحابی دو دو صحابی ایک اونٹ کے اوپر اور ایسے ہی حضور سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہتر یہ ہے کہ تمہارے لئے ایک کا کھانا دو کے لئے اور دو کا کھانا تین کے لئے کافی ہو جائے یہ کنات کی ہی مثالے ہیں جو اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے موں میں نوالہ ڈالنے سے پہلے کسی کے دستک دینے کی وجہ سے اس نوالے کو ان کے موں میں ڈال دیا تین دین دن سے روزے چل رہے ہیں روزہ کھول نہیں پا رہے کیونکہ کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے دروازے پہ کوئی تو بات ہے کہ جب آپ پنچتن پاک کے بہیوئر اور ان کے رد عمل کو دیکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی زندگی میں سفر نہیں کریں گے صحیح بٹ کیا جو ہے اس پر راضی نہ ہونا کوئی نفسیاتی پرابلم ہے اب بات یہ کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کنات بہت اچھی چیز ہے کریں کیسے یہ ایک امپورٹنٹ الیمنٹ ہے کیا یہ نفسیاتی پرابلم ہے یہ ایک طرح کی یہ نفسیاتی بھی ملک ہے جو سنٹیمنٹل ایریاز ہیں انسان کے ان میں غصہ آپ دیکھ لیں زدی ہونا آپ دیکھ لیں ہشک جانا ہیزیٹیشن کو آپ دیکھ لیں اسی طرح یہ اس کے اندر یہ طلب بھی ہے یہ ساری چیزیں انسان کا میدان یہی ہے انسان نے ان چیزوں کو کنٹرول میں لانا ہے انسان کا بنیادی میدان جو اپنی تربیت کا وہ یہی ہے اس کو غصہ آتا ہے تو نہ کچھ پڑھنے سے غصہ ٹھیک ہونا نہ کچھ اس نے خود کنٹرول کرنا اپنے غصے پر وہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ماد اخلاقی کرتا ہے تو ماد اخلاقی اس نے خود اپنی کنٹرول کرنی ہے یہ جو لالا چاہے یہ انسان کے مجھے گائٹ کریں اب میں شروع میں ایک بات کہی ہے سلمہ کو دیکھیں اصلاح اگر دوسروں کی کہہ رہے ہیں میں اپنی بھی کرنا چاہتا ہوں کبھی علی بھائی مجھے بہت زیادہ غصہ چڑھ جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ بھائی ہیں آپ دیکھ بھی چکے ہیں غصہ چڑھتا ہے تو پھر ایسی چیزیں یہ میری سب سے بڑی کمزوری ہے اور یہ وہ باہر چیز ہے جو میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے ایک دن لے ڈوبے گی صحیح بات ہے میں بڑی بلنٹ بات کریں میرا گھتا ہے مجھے بتا ہے میں کیا کروں اس وقت جب دماغ خراب ہوا وہ ہوتا ہے نا بھائیہ تب کناہت نہیں ہوتی تب ہی اپنے آپ کو روکا جاتا کوئی ایسی چیز بتا دے کہ بندہ اپنے آپ کو کٹرول میں لے آئے ایسے مومنٹ پہ ایک دفعہ جب ایسی کیفیت سے آپ گزر جائے اس کیفیت سے بندہ لرن تو کر لیتا ہے کہ یہ اس طرح وارد ہوتی ہے اور پھر مجھ سے یہ کچھ ہوتا ہے اس سے سیکھ کر آئندہ جب وہ وارد ہو رہی ہے تو اس کو اپنے اوپر اس شدت کے ساتھ وارد نہیں ہونے دینا آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا ہے آہستہ آہستہ کنٹرول ہوگی یہ بیہ کان اچانک ایک دم سے کنٹرول نہیں ہوگا لیکن آپ نے پچھلی سے لرن کرنا ہے اور آگے کنٹرول کرنا ہے اچھا اب کنات کا سیم یہی معاملہ ہے خواہشات کا اٹھنا اور خاص طور پر آج کا دور آپ فیس بک دیکھ رہے ہیں آپ معاشرے میں چلتے پھرتے ہیں تو یہ بڑی آپ کے اندر ایک جنمن فدریشی بات ہے آپ نے خود اپنے آپ کو منیج کرنا ہے آپ نے ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو خواہشات کے رحم و کرم پر ڈال دینا ہے اور اپنے آپ کو گھر میں بھی میرے پاس تو یہ نہیں ہے میرے پاس تو یہ نہیں ہے یہ چیزیں معذرت کے ساتھ خواتین میں بھی ہیں مجھے تو اس نے دیا ہی کچھ نہیں ہے میں نے تو آج تک پائے ہی کچھ نہیں ہے مجھے تو سچی محبت نہیں ملی مجھے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں سب کچھ دیکھئے اللہ کی ذات نے ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا مجھے اتنی تسلی ہوئی وہ پر کے حضور نے فرمایا اگر کسی کو اللہ نے اسلام دے لیا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اسلام دے لیا اور اس کے پاس کھانے کے لیے مناسب رزق ہے اس کے پاس کھانے کے لیے مناسب رزق ہے اور اس کے پاس اپنے اہل و ایال ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے یعنی اس پر اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی جس کو اسلام دے دیا جس کے پاس کھانے کے لیے رزق ہے اور رہنے کے لیے رہائشہ اور گھر میاں بیوی بچے ہیں رسول نے فرمایا اس پر اللہ نے نعمت تمام کر دی اب زیادہ کی کوشش جد و جود یہ چپٹر ہی علا گیا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ یہ ہے کہ آپ اہم ہی اپنے آپ کو خط میں مبتلا رکھیں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھیں یہاں پہ ہم بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری آرڈینس بھی سوال کرنا چاہتی ہے آپ لوگ کی اجازت سے اور کچھ دوفت آئیت میں اپنی آڈینس تک پہنچانے ہیں تو بریک کے بعد واپس آئیں گے بہار رمضان میں بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان وقت اور ان کے پر دفتے ایڈکشنز اسلام علیکم ویوی ویویز جیسا کہ میں نے آپ سے بادہ کیا ارے پاریا دیکھیں نا امی صبح صبح کیوں اتنا شور مچاری کیا وہ ہونکہ کچھ یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم سب نے کب ساتھ مل بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا آپ کو جس چیز سے شکھایا تھا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماں باپ کی تلاش میں اور ماں باپ بچے ٹھونٹے پھر رہے ہیں ہم ساتھ تو رہتے ہیں لیکن پاس نہیں رہتے ہیں صرف پاس ہی لگتا ہے دیکھیں رشتے میں کہانی سوشٹ آف جمعہ رات آٹھ بچے صرف آن ٹی وی پر موسیقی 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 ہیں اور جو ہماری نئی نسل ہے وہ جب ایسے ڈراماز جب فلم وغیرہ دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا رول موڈل جس شخصیت کو بنا رہے ہیں تو برینڈ نے ان پر چونکہ انویسٹمنٹ کیوی ہوتی ہے تو وہ بچہ بھی اپنا رول موڈل جس کو بھی ہیرو بنا رہا ہے اسے کاپی کرنے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر گھر میں پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی ذہن سازی ایسے کی جائے کوئی ایسی شخصیت ان کے رول موڈل بنا رہے جائے جیسے سید الانبیاء کی ذات ہے اہل بیت علیہ السلام کی جو زوات مقدرسہ ہیں کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس نے اپنا رول موڈل کنہیں بنانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ چادر دے کر پانک پھیلائی جاتے ہیں وہ جیسے پہلے والدین کہتے ہیں بیٹا دوسرے کا موں سرخ دے کر اپنا تھپڑوں سے سرخ نہیں کرتے یہی آج کے بچوں کے ذہن میں بھی یہی بات ڈالی جائے کہ بیٹا آپ نے دوسرے کو دیئے نہیں دیکھنا اس نے یہ برینڈ پہنا تو میں نے بھی وہی برینڈ پہنا ہے آپ نے اپنی چادر دیکھنا اور اتنے ہی پانک پھیلانے ہیں میرے ساتھ بڑی فرنی چیز آتے ہیں یہ بات کی مجھے حسیس لی آئی کہ میں ایک دور ماما کے پاس کہی میں نے کہا آپ تو مجھے میک اپ نہیں لگانے دیتی وہ دیکھیں فلان شون لگایا ہے ماں میں نے کہا آؤ آؤ میں نے کہا کیا کہ یہ گال لال کرنے نا آؤ میں نے زندگی میں اس کے بعد نہیں کہا کہ میں نے میک اپ لگانے کیونکہ بات پڑی سمپل ہے کہ بھئی کوئی انسان کوئی اور چیز کر رہے ہر بندے کے گھر ہر بندے کی انوائرمنٹ فرق ہوتی ہے کچھ لوگوں کے گھروں میں بچے جو مرضی ان کا دل چاہتا ہے کرتے ہیں ہر قسم چیز ان کو پروائیڈ کی جاتی ہے آگے جا کے پھر یہ وہی بچے جو اللہ معافی دے ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں کسی کی جان چلی جاتی ہے ہزار اور پروبلمز ہوتی ہیں تو بچوں کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا عبت پیار کے ساتھ حلوث کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ہے نیکس قویسچن کی طرف بڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام آسیا اسفر ہے میں علامہ صاحب سے یہ سوال کرنا جاتی ہے کہ کم تنہوہ میں عورتیں کس طرح کنات پسندی سے کام لیں کس طرح کنات پسندی سے کام لیں دیکھیں ایک ہمارے یہاں پروبلم ہے لامہ صاحب میں دو طرف آئے بات کروں گی ایک تو دیکھیں جو خواتین گھر پہ ہوتی ہیں اور ان کے حجبنز ان کو جاب کرنے کی اجازت نہیں دیتے بہت سی خواتین ہیں جو کرنا چاہتی ہیں اور حجبنز کہتے ہیں نہیں تو نہیں کام کرنا لیکن تنخواہ پچیس تیس ہزار روپے ہے بچے تین یا چار ہیں دونوں میاں بھی نہیں ہیں بھئی صرف دو میاں بھی بھی ہو تو پچیس ہزار میں گزارن نہیں پاسبل آپ کا راشن نہیں گھر کا پورا ہوگا تو کرایا اور ہزار اور چیزیں کاسے پوری ہوگی ایسی سٹویشن میں کنات کیسے کریں کنات جس طرح کہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنات کیسے فرمایا کرتے تھے اگر صالحات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالی کے دیئے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالی اس بندے کے تھوڑے سے کیے ہوئے اچھے عمال سے راضی ہو جائے گا تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ خوابت اجازت نہیں دیتا تو شرعہ شریف کے اندر کوئی قباحت نہیں اگر میاں کے ساتھ بیوی بھی اگر جاپ کرتی ہے تو اس کے اندر شریف تھی اجازت دی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں بہن سیدھی بات ہے ضروری ہے یعنی کہ دولوں لوگ کام کر رہے ہو یا کمارے ہو خرچے نہیں پھر پورے ہوتے بات یہ ہے کہ اگر ایک اور انسان دیکھیں ضروری نہیں آپ گھر سے باہر نکلیں ہزار چیزیں آپ گھر پر بیٹھے کر سکتے ہیں ہر بندے میں کوئی نہ کھانا اچھا بنا لیتا ہے کوئی بہت اچھی نٹنگ کرتا ہے سٹچنگ بہت اچھی کرتا ہے کوئی ڈیکور کی چیزیں بہت اچھی بناتا ہے آن لائن میں وہی تو کہہ رہی ہوں گھر بیٹھ کے آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے دیکھیں اگر یہ امید ہے کہ ایک ہی بندہ پورے گھر کو فینینچلی لے کے چلے گا تو آج کل کی دنیا میں پوسیبل نہیں ہے اور سب سے بہترین اور بریلینٹ ورکنگ لیڈی کون تھی حضرت ختیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرسٹ وائی جو جنہوں نے اپنے سارے پیسے جو ہیں وہ اسلام پہ خرچ کر دیا رسول اللہ کو سپورٹ کیا گھر کو سپورٹ کیا اور انہوں نے تب بیک آف کر دیا کام کھوم سے جب باقی چیزیں منیج ہو گئی تھی سو دہ فیکٹ ہے ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں اگر ایک طرف سے چیز پوری نہیں ہو رہی تو پھر دوسرا بندہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ اب دیکھیں میرے حضور اور میں دونوں کام کرتے ہم نے بچوں کو باہر بیٹھنا تھا پڑھنے کے لیے تو یہاں کی ہاتھ تک تو سب ٹھیک تھا لیکن میری خواہش یہ تھی کہ جیسے میں باہر بڑھیں ہوں میں اپنے بچوں کو باہر بیٹھوں تو میں بھی کام کرتی ہوں وہ بھی کام کرتے ہیں اور ہم مل جو کہ ہمیں معاملات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں علماء نے اسی پر فتوہ دیا ہے کہ اگر راستہ پر پر امن ہے راستہ اور کام بھی اچھا ہے اور اس کے اندر فتنہ بھی نہیں ہے باپردہ جائے تو اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے کہ اگر عورت بھی نکلے کہ سرح حضرت امن المومن حضرت حدیجہ تلکبرہ صلی اللہ تعالیٰ نہا وہ چھتیس منڈیاں تھی عرب کی تو چھتیس عرب کی منڈیاں میں سب سے زیادہ مال آب ہی کا سیل ہوتا تھا تو آپ نے بھی وہ سرح کام کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ معاونت فرمائی اس لئے تو آگے نظام چلا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ تلکبرہ کا تذکرہ تو آپ اکثر فرمایا کرتے کہ اے آئیشہ جب تم ہنڈیاں بناو یا گوشت بناو تو حدیجہ کی سیلوں کے گھروں میں بھی بیجا کرو تو آپ وہ سرح تن کا معاملات یا رسول اللہ آپ حدیجہ حدیجہ کرتے رہتے ہیں تو سید دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آئیشہ تم حدیجہ نہیں بن سکتی وہ اس حالت میں انہوں نے جو ہے سہارا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا جب کوئی بھی میرے ساتھ چلنے والا نہیں تھا اگر وہ حالات ہوتے ان کے پاس یہ سورسز تھے تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے طریقے سے معاونت کی یہ سہارا بنی پوائنٹ صرف اتنا ہے ویورز ہر بندہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے ہمارے ملک کی 52-53% عوام خواتین ہیں اگر 52% گھر پہ بیٹھ جائے گی اور کام نہیں کرے گی یا ان کے husband نہیں allow کریں گے دیکھیں آپ کا نہیں جی چاہتا وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کا نئی دل کام کرنے کا آپ کا 100% رائٹ ہے اپنے شادی کی آپ کے شہر کی ذمہ داری ہے لیکن اگر issues اور problems آ رہے ہیں تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ پھر آپ بھی بڑے آگے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نوکریوں پہ لگانے سے ہزار کو نہ بہتر ہے کہ ماں باپ کام کریں ان کو پڑھا لکھا کے ایک لیول پہ پہنچائیں تاکہ ان کے وہ حالات نہ ہوئیں جو آگے تھے تاکہ ہر جنریشن جو ہے پھر بہتری طرف جائے بریک کی طرف جائیں گے میری بہن کو ملے گا ونسے کی طرف سے گفٹ ہیمپر بریک کے بعد ایک اور سوال ہے جو ہم لیں گے اپنے ایک پیارے بھائی سے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان وقت اور ان کے بدلتے ایڈکشنز اسلام علیکم ویورز جیسا کہ میں نے آپ سے بادا کیا تھا ارے فاریا دیکھیں نا امی صبح صبح کیوں اتنا شور مچا رہی ہے کیا وہ امام کچھ یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم سب نے کب ساتھ مل بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا آپ کو جس چیز سے شکھایا تھا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماں باپ کی تلاش میں اور ماں باپ بچے ٹھونتے پھر رہے ہیں ہم ساتھ تو رہتے ہیں لیکن پاس نہیں رہتے ہیں صرف پانچ ہی لیکن دیکھئے رشتے میں کہانی سوشٹ آف جمعہ رات آٹھ بچے صرف آن موسیقی 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 رشتے سکون دل کا رشتے قرار ہیں ان میں ہی سارے موسم پت جھڑ باہر ہے خوشیوں میں نے آسوں ملکے ان کو سہنا ہے اے یہ سمیں کا دریا اس کو یوں ہی بہنا ہے یہ رشتے یہ ناتے ہیں بے شم کے دھاگے انہی سے انجھ کے ہی نئے خواب جاگے یہ ساسوں کی دوری ان سے جڑی ہے نہیں کوئی آتا نظر ان کے آگے اے اجھا ہوا دل رشتوں میں ایسے دل چھے ہو جیسے رشم کے دھاگے گرہ پھول ٹوٹے تو پھر نہ لاغے یہ رشتے یہ ناتے ہیں رشم کے دھاگے گرہ پھول ٹوٹے بے شہر جیسے پھول ٹوٹے تک پاس پاس ہوتے ہیں دل کی ساری دنیا میں رشت خاص ہوتے ہیں خواب ہے یا خوشبو ہے دل کو راس ہوتے ہیں زندگی کو جینے کا احساس ہوتے ہیں دور جانے والوں کو یہ صدایں دیتے ہیں درد دینے والوں کو بھی یہ دعائیں دیتے ہیں اے اُلچھا ہوا دل رشتوں میں ایسے اُلچھے ہو جیسے رشن کے کھاگے گرہ کھوئی ٹوٹے تو پھر نہ لگے یہ نشتے یہ ناتے ہیں رشن کے دھاگے موسیقی 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 لیکن ایک سوال کے بعد ہما باپ کے پاس آئیں ہماری آڈینس نے ایک سوال اور پوچھنا تھا علی وقار قادری سے اسلام علیکم میرا علامہ صاحب سے سوال ہے کہ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بھی اتدال کا رویہ اپنانا چاہیے بہت اچھا سوال بہت اچھا اور بڑا مشکل سوال پوچھا ہے آپ نے but thank you that's a good question میرے بھائی کو ونسے کی طرف سے گفٹ ہیپ پر دیں اور بھائی دو اور ونسے کی گفٹ ہیپ پر ہے وہ میرے پیارے بھائی جو ٹوپی میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے ہینسم لگ رہے ہیں ان کو بھی ہم گفٹ ہیپ پر دیں گے اور میری یہ کتنا مزے کا گولڈن انہوں نے دبٹا پینا ہوئے ہیں ان کو بھی ونسے نا نا نیچے نیچے بیٹے نیچے نیچے یہ ہماری پیاری بہن کو ونسے کا گفٹ ہیپ پر ملے گا don't worry ابھی آگے جا کے نیوٹریشنگ کا سیکنڈ بھی آئے گا وہاں پہ بھی آپ کو سوال پوچھنے کا موقع ملے گا اور گفٹ بھی ملیں گے دیکھئے اسلام دین فطرت ہے اسلام کا کوئی بھی حکم فطرت سے ہٹ کے اور اقلی انداز سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے جس کے اندر اس کا جواب ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا بہت اچھے مالدار اور امیر سے آبی تھی آخری وقت تھا تو انہوں نے کیا کیا حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال جانے سے پہلے دنیا سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور اس کو ناپسند فرمایا پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنا یعنی ون تھرڑ خود رکھ لوں اور باقی خرچ کر دوں اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں آدھا مال خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں اپراد اپنے پاس رکھ لوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یعنی ان کو عادے کے قریب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجازت دے کر آخر پہ رسول اللہ نے فرمایا جو وہ ہمارے لیے سبق ہے حضور نے فرمایا اے ساد بن نبی وقاز یہ بات ذہن میں رکھو کہ اپنے پیچھے اولاد کو محروم اور حاجت مند چھوڑ کے جانا بہت بورا ہے اللہ کے ہاں اس کے نسبت کے تم اولاد کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جاؤ کہ وہ تمہارے پیچھے حاجت مند نہ ہو لہذا اللہ کی راہ میں بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا یہ لازم ہے ہر معاملے میں اعتدال لازم ہے اللہ کی راہ میں بھی اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا لازم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنی آل اور اولاد کو اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ بنسبت اس کے کہ تم دنیا سے جارے ہو اور ان کو حاجت مند چھوڑ کے جاؤ لہذا اسے منع کر دیا کہ سارا صدقہ نہیں کرنا کچھ کروا دیا اور کچھ رکوا دیا لہذا ہر معاملے میں اعتدال کے ساتھ رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تھا اپنی ازواج کو جو پاکٹ منی یہ خرچ یا گھر کا راشن کا خرچہ ہوتا تھا وہ سال کا اکٹھا دے دیتے تھے اس کے بعد جو کچھ آپ لوگوں نے حدیثیں سنی ہوئی سب کچھ تقسیم ہو جاتا تھا وہ تقسیم کب ہوتا تھا وہ سب کچھ جو بنیادی ضروریات ہیں اس کو کفالت کرنے کے بعد سب کچھ تقسیم ہو جاتا تھا سارت پالا جو سسٹم کہ اڑھائی فیصد زکاة دینی ہے بقی اپنے پاس رکھنا ہے لیکن بھئی ایک بات ضرور کہوں گی اب ڑھائی فیصد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے دینے ہی صرف ڑھائی فیصد ہے ڑھائی فیصد منمم ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں آپ زیادہ فوڈ کرتے ہیں تو دیکھیں ڑھائی فیصد تو سوچیں نا کہ آپ پاس ہو گئے اللہ میاں کی نظروں میں اب آپ نے پاس ہونا ہے اے پلس مارکس کے ساتھ یا ستر ایسی فیصد تو ڑھائی تو آپ نے دینہ ہی دینہ ہے لیکن اگر صاحب حیثیت ہے تو اس سے زیادہ دیں بٹ اعتدال کے ساتھ جو آپ نے بات گئی یہ نہیں کہ آپ گھر میں بھوکے ننگے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سارے پیسے باہر خرچ کریں لیکن ہاں اگر آپ کے بھوک میں بھوک بھانگ رہے ہیں لیکن کوئی آگے سے انسان مر رہا ہے تو پھر آپ بھوک کو کابو میں لائیں اور اس کی ہلپ کریں یہ ساری گائیڈنس ہمیں حسن بھائی دی گئی ہے اب ہم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ہم کیسے آگے لے کے چلے اسی نوٹ پہ ہمارے پیارے بھائیوں کا بہت شکریہ اور ہمارے جو دوسرے بھائی وہاں پہ بیٹھے ہیں اب آپ کون سا کلام پیش کریں گے بھائی اللہ بات کا کلام سے اوورٹیو میرے بھائی اللہ خوزے ہم دے بارے تارس سمارہ فرمائے موسیقی 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 رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو تھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برگتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہی ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان ہماری بہار رمزان کی فیملی کے بہت ہی اہم لوگ آج ہمارے ساتھ ہمارے سپانسرز بھی ہیں اب سی او ہے آف چائنہ ٹاؤن یعنی کہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر آف چائنہ ٹاؤن لہور محمد ارفان رفیق السلام علیکم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں میرے دشمن بہت ہی پیارے دوست ہمارے عمران شیخ ویڈی انٹیلیجنٹ ویڈی فورتھرائی پرسن اور یہ ڈریکٹر سیلز ہیں آف چائنہ ٹاؤن لہور السلام علیکم عمران چائنہ ٹاؤن میں کیسے پڑے جبن بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ چائنہ ٹاؤن سے پہلے ہم نے ریل سٹیٹ مارکٹنگ میں کافی کام کیا جس میں ڈیفرنٹ پروجیکٹس کو لانچ کیا تو ان کی لانچ کے اوپر سارے پروسس سے گزر کے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہماری لور انکم کلاس ہے اس کو کچھ نہیں ملتا کچھ ڈیلیور نہیں ہوتا تو اس پوائنٹ آویو سے ہمیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور جو مستحق ہے وہ مستحق سے مستحق ہوتا چلا ہے تو اس پوائنٹ آویو سے ہم نے ایک پروجیکٹ پلان کیا کہ ہم ایک کاسٹ افیکٹیو پروجیکٹ لانچ کریں جو کہ عام آدمی کی پہنچ میں ہم وہی لیوینگ جو ایک ہائی انڈ پروجیکٹ میں ہوتی ہے وہ ہی ہم اس کلاس کو دیں جو وہاں پورد نہیں کر سکتی تو اس میں چائنہ ٹاؤن پیمنٹ پلان تو آپ دے ون سے اس کا بتائی رہی ہیں سب تو چائنہ ٹاؤن لہور کی فلسفی بتائیے مجھے کہ بسیکلی رجسٹرڈ تو ٹاؤن ریٹس کی ہے یہ پروجیکٹ لیکن اور اپرووڈ جی اپرووڈ ہے ٹی ایم اپرووڈ پروجیکٹ ہے لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو اللہ نے تنویر باجوا صاحب ہے اس کے لینڈونر جو چیرمین ہے تو ان کے ساتھ ہم نے مل کے اس کو انیشیٹ کیا دوبارہ سے سکس منٹس بیک سب سے پہلے ہم نے اس کا ماسٹر پلان کے اوپر ورکنگ کی ہم انڈرگراؤنڈ وائرنگ ایکو فرینڈلی سمارٹ لیوینگ جو کہ باقی بڑے پروجیکٹ سے انٹریڈیوز کرا رہے ہیں اس ساری چیزیں ہم اس پروجیکٹ کے اندر کھائے رہے ہیں اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ یہ کسٹ افیکٹیو ہے سب سے بڑی بات ہے سہستہ ہے لیکن آپ کو قوالٹی میں کوئی ایشو نہیں آئے گا اچھا مجھے سیلز کے پونٹ او ویو سے باس بتائیں آپشنز کیا ہے تین مرلے اور پانچ مرلے ہی ہیں یا اس سے بڑا بھی ہے آپشن ہم نے ابھی چین اٹھان میں پری لانچ کیا میں فرمہ ہوں اس میں انٹریسٹڈ ہوں ہم آپ کے پاس بھی جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ہم نے پین کیا ہوا ہے ہم نے پری لانچ کیا ہے تین اور پانچ مرلے کا تین ماہ کے ٹائم کے لیے کم پرائز ہے لیکن انسٹالمنٹ ہماری جو ہے یہ نہیں تھوڑی ہی کم ہے کبھی فیفٹی تھاؤزنڈ کے رونڈ بار ہم پری لانچ کیا ہے کہ لوگ آیاں اور سے فائدہ اٹھا لیں کہ لوگ جو ہے نا وہ دکھاتے کچھ ہیں لیکن جب آپ جاتے ہیں آپ سکس مانت کی بلون پیمت ہے ہمارے چین اٹھان میں نہیں ہے ہم نے ساڑھے پانچ دار پر انسٹالمنٹ رکھی بھی ہے اور چھ مہینے کے بعد یا تین ماہ بعد ہماری کوئی بلون پیمت نہیں ہے پورے پاکستان میں صرف ہماری ہے جو کلیٹ انسٹالمنٹ دوسرا یہ ہے کہ ہم بلکل ہمارا بس یہی ڈیفرنس ہے کہ ہم لوگ جو کمیٹی کی صورت بہت اگر سیدھا سیدھا لینا چاہیے جیسے کہ اگر پورا آپ نے پلوٹ ایک ساتھ لینا ہے کسی کے پاس ہوئے میں پیسے جمع تو وہ کتنے میں پڑتا ہے پیسے پوچھ رہو نا کسی نے جمع کی ہوتے ہیں کہ ہم گاڑی لے لیں گے یا کچھ لے لیں گے تو مجھے یہ بھی بتا دے کہ تین مرلے اور پانچ مرلے اگر پورا آپ نے لینا ہے سات لاکھ پینسٹ ہزار پہ ہے اس کا تین مرلے کا پرائز ہے اور بارہ لاکھ سیون لیکس وٹ یہ سی او بیٹھے میں سامنے ہی کہہ رہا ہوں سیون لیکس سکتی فائیس بہت ستویہ ٹھیک ہے آپ کی بعد میں ہونے رہنا کہ کہنا غلطی سے ہم نے یہ بتا دیتا آج ہی اور اس پہ بھی جو افرنٹ پیمنٹ کردے اللہ کی قسم کھائے 10% فردہ اللہ کی قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے پانچ مرلے کا بارہ لاکھ چاس ہزار یہ پری لانچ پہ ہیں اور پاکستان کا سب سے لویس پروجیکٹ ہے چینہ ڈاؤنگ میرے خیال میں کسی بھی سیٹی میں نہیں ہے چھوٹے 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 اگر آپ کے پاس دس کو لاکھ روپے ہیں تو آپ ایک پلوٹ تین مرلے کا بک کر لیں دن ہو گیا آپ کا آپ نے مزید اس پہ جو تھوڑے بہتی چارجز ہوں گے آگے جا کے گئی جب جویلپنٹ کی ہوتے آپ وہ کر لیں جب تک آپ اس کو سیل کرنے لگیں گے اس کی قیمت بھی بڑھ چکی ہوگی تو سیل کے پوائنٹ او بیو سے کل کو بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک زمین کا پیس دے سکتے ہیں جو جہیز بنا بنا کے جھلے ہو رہے ہیں سارے اس جہیز نے آپ کو کیا تین ہے اینڈ میں وہ بک کی جاتے ہیں جب اس طرح کے کام کرنے ہوتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کا ٹائم آتا ہے آج کی انویسمنٹ ساتھ آٹھ لاک روپے کی ہے تو بچوں کی ایجوکیشن ٹائم پہ وہ انویسمنٹ پندرہ سے بیس لاک کی ہوگی خیر اب ہم نے لکی ڈرو کی طرف بھی جانا ہے چوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہ لکی ڈرو کس چیز کا ہو رہا ہے ویسے تو میں ہاروز آپ کو بتا رہی ہوں اس پہ بھی بات کریں گے اور پھر ایفی جی آپ کے مبارک ہاتھوں سے ہم کسی وینر کو وینرز کو نکالیں گے بریک کے بعد جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹ کا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑکے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان میرے مالک تیرے قلم یہ تیرے حسان بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹ کا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بھر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹ کا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمانو یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمانو یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم بر ہوگا چار سو برکتیں فیزاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے ہے حسان بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان جو نا پائی راحت تو پھر کیا پا وقت اور ان کے پدلتے انڈکشنز اسلام علیکم ویویورز جیسا کہ میں نے آپ سے عبادہ کیا تھا ارے فاریا دیکھیں نا امی صبح صبح کیوں اتنا شور مچا رہی ہیں کیا وہاں نا کچھ یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم سب نے کب ساتھ مل بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا آپ کو جس چیز سے شکھایا تھا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماباپ کی تلاش پہ اور ماباپ بچے ٹھوٹے پھر رہے ہیں ہم ساتھ تو رہتے ہیں لیکن پاس نہیں رہتے ہیں صرف پاس ہی لیکن ہے دیکھئے رشتے میں کہانی سوشٹ آف جمع رات ویلکم بیک فرم دی بریک فیورز آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور فائنلی پچیس رمضان و مبارک کو چائنا ٹاؤنڈ ڈہور کا لکی ڈرو ہونے جا رہا ہے لکی ڈرو کیوں اور ریڈی اتنی سسی قیمت پہ بیسکلی تو آپ بانٹ رہے ہیں پلوٹ وہ دن آل چی سوچا کہ پلوٹ کے گھر جب بنے گا تو اس کے لیے بھی چیزیں دے دوں ساتھ یہ رمضان کی برکتیں یہ رمضان میں ساتھ چلیں آپ نے ویسے پہلے بھی دوسرے برینڈز کے ساتھ جب کام کرتے تھے تو زبردستی کرواتے ہیں لکی ڈرو پٹ پات کو یہ نا کہ ایڈیڈ انسینٹیو اور بات یہ ہے کہ ہم ایل سیڈ بھی دے رہے ہیں ہم بائیک بھی دے رہے ہیں اور امریکار ٹکیٹ بھی دے رہے ہیں سو اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ تعالی کے گھر وزٹ کر لیں تو کیا ہی بات ہے تو یہ ان لوگوں کے نام اس کے اندر انکلوڈڈڈ ہے جنہوں نے چائنہ ٹاؤن لہو میں انویسٹ کیا ہے اور جن لوگوں نے دیورنگ رمضان اور اس سے پہلے بھی اور جن لوگوں نے اپنے بقائیات پر کلیر کر دی ہے ان کا نام ہم نے اس کے اندر ڈال دیا سو ready boss سب سے پہلے نکالتے ہیں LCD آئیے ایک ایک تفاہ نا گھمائے کار اس کو بند کر رہے ہیں اور گھمالے ایسے ہی لائے ایسے ہی لائے ایسے ہی لائے ایسے ہی نہیں ہوتا سر آپ کو بتائیں بڑے سنسبل لوگ ہیں ہم انج کر کے یہ کریں گے اب ہم نے یہ کر لیا ہے اس کے بعد دیکھیں موین عوام سے نانٹی کھانا جاتی ہے ہمارے چائنہ ڈاؤن لہور کے LCD کے بینر میں آپ کا نام اور CNIC نمبر شیئر کروں گی لیکن لاس دو ڈیجٹس نہیں بولوں گی آپ کو بتا چل جائے گا کہ آپ کون ہیں اور پھر ہماری ٹیم سے رابطہ کیجئے گا محمود احمد بہت بہت مبارک ہو آپ نے چائنہ ڈاؤن لہور کی طرف سے جیتا ہے LCD اور آپ کا CNIC نمبر ہے 36502779468 باقی جو دو ڈیجٹس ہیں میں نہیں بول رہی آپ کا پورا CNIC نہیں بتانا محمود احمد پلیز چائنہ ڈاؤن لہور کی تیم سے رابطہ کریں یا وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے اور آپ کو ملے گا LCD بہت ببارک ہو ساکھا۔ کسی چیز مروے ملے کیسے ٹھو ، ٹھو ڈا ٹھو ، ٹھو Secret ٹھو ڈا ٹھو ڈیجٹس ہے ملے امن کیوند ٹھو ڈیجٹس ہے ملے یا امیٹس ہے دیکھو بچپن کے دو سی او بن گئے ہیں میں یہی کی کہیں کھڑی ہوں توچنے کی بات ہے اوہ حسین سابر بہت بہت مبارک ہو آپ نے جیتی ہے چینٹاون لہور کی طرف سے موچب بائک and حسین سابر آپ کا CNIC نمبر لاسٹو ججٹس نہیں بول رہی تاکہ آپ کو بتا چل جائے آپ کون ہیں 35202738209 لاسٹو ججٹس نہیں شیئر کیے حسین سابر چینٹاون لہور کی تیم سے رابطہ کریں آپ ہیں موٹر بائک اب بیسٹ والاپ رائک جو آپ اگر مجھے دے دیں گے تو میں مائنگ دے دیں گے موٹر بائک موٹر بائک موٹر بائک جس کا بھی نام لینے والی ہوں بھئی آپ کا فائل نمبر بھی میرے پاس ہے تو فائل نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی CBB 365 0037 محمد عویس مبارک ہو آپ انشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور اگر پیرنٹ خیات ہیں تو امی آبو کو بھیج دے عمرے پہ تو بہت ہی بہترین بات ہوگی مزید اور برکتے آ جائیں گی محمد عویس CBB 365 0037 is the winner of the عمرے کا ticket absolutely awesome محمد عویس بہتر لو بجٹ پروجیکٹ بنانا ہے جس میں وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں ایک یہ گھر کی بات ہے دوسرا جن کا اپنا گھر ہے جو میڈل کلاس فیملی ہے جو جوب جوب والے ہیں وہ اپنے بچوں کی سٹڈی کے لیے اور اپنے بچوں کی شادی کے لیے بھی اگر آج کی تاریخ میں وہ سات لاکھ پینسے ہزار یا ساڑھے بارہ لاکھ کا پلاؤٹ وہ کرتے ہیں تو آنے والے پانچ سال میں یہ ہی بیس سے پچیس لاکھ کی امان بنتی ہے لاکھ روپے میں تو آپ کا سونے کا سیٹ بھی نہیں بنتا پانچ سولے کا بھی سیٹ نہیں بنتا آپ کیا کہیں گے بس ہم انشاءاللہ یہ ہی ہے کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کیا ہے ہمینٹیز فیسیلٹیز ڈیلیور کرنے کا وہ انشاءاللہ ہم اپنی ٹائم لائنز کو پر ڈیلیور کریں گے اور آپ کو کہیں بھی کسی بھی اچھی سوسائیٹی سے کم لیونگ نظر نہیں آئے گی چائنا ٹاؤن اس نوٹ پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور چائنا ٹاؤن لاہور کے ونرز کو بہت بہت مبارک ہو بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹ کا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹ کا ہوں جو پھر ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے اے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے احسان بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم شاہ رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگی دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھگایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے بڑکے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان مہار رمزان ہے بہار 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 رم شدید خوش ہوں آج شدید خوش ہوں سوڑی دن پہلے میرے ویسٹرینڈ تھے شو پہ اور اب وہ لڑکی وہ خاتون جو انڈسٹری میں جب میں انٹر ہوئی تو بہت شروعات میں ہی بھی رہی ان سے ملکات ہوئی and I am her biggest fan میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ کو بات کر رہی ہوں کہ I am her biggest fan because talented تو آپ بہت ہے ہر بندہ کہتا ہے کوئی رول دے دیں funny دے دیں serious دے دیں deadpan face دینا ہے کوئی expression نہیں ہے جو اس خاتون کے کہرے پہ نہیں آتی ان کپڑے پہنے کا انداز اپنے آپ کو carry کرنا her hands اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی perfect wonder woman create کی ہے تو وہ یہ لڑکی ہے اور پھر جس خوبصورتی سہی ہے پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلتی ہیں میں بات کر رہی ہوں آپ کی میری پوری دنیا کی فیورٹ سبا فیصل کی السلام علیکم والیکم السلام تیکھیں اب ہم دونوں کے بچے جوان ہو گئے میں آپ کو آپا نہیں بلانے والی میں آپ کو سبا جی بلاؤں گی اب وہ سٹیج نکل گیا اب حمزہ 18 آپ نے مجھے پہلے کہا تھا you cannot call me by my name unholder than me آپ میرا بچہ بھی 18 سال کا ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میرے لئے سبا جی ہیں ماشاءاللہ کچھ بھی کہیں بہن نے میری لڑو میں آپا گہتی آپ کی بچپن میں ہم ملے تھے آپ کا بچپن میں میری جوانی تھی آپ کا بچپن تھا وہ بچپن ہی تھا جوگن جب میں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کام کیا آپ کی ڈیڈیکیشن دیکھی آپ کی بچے کے ساتھ ابھی آپ میری تاریف کر رہی تھی لیکن میں نے اس ایج میں آپ کی کمیٹمنٹ آپ کی ڈیڈیکیشن آپ کی اپنے بچے کے ساتھ محبت اس کی کیئر تو میں تو اسی وقت فین ہوگی تھی جوگن کی سبا جی ایک بات پتا ہوں حمزہ چھوٹا سہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ بہت دل سے اور بہت اس سے بات کرنے لگی ہوں میں کچھ بھی نہ کر پاتی اگر گھر والے نہ سپورٹ کرتے وہ تو ایک سیڈیڈ چیز ہے وہ تو کاری لیتے ہیں جیسے اور آپ جیسے لوگ قوی صاحب آپ ہو گئے خیام سردی ہو گئے اللہ دونوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آپ جیسے چھے آٹھ بڑے پیارے پیارے لوگ میری زندگی میں تھے ہر سیٹ پہ کیونے آپ کے ساتھ یا ایسے چار پانچ اور لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا اگر وہ سپورٹ نہ کرتے بھاگنا پڑتا تو بچے کو فیٹ کرانے کے لیے کمرہ لہیدہ تھا وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے لیکن کسی نے چونی کی حمزہ کے رونے کی اواز آتی اس کے ٹائم ہوتا تھا مجھے خود یہ لوگ کہتے ہیں سین چاہے کتنا بھی مشکل اور کتنا اوکھا چل رہے ہیں روکا جاؤ بچے کو دیکھے ہو کون کرتے ہیں بیورز اس دنیا میں کون کرتے ہیں میں فاکستان کی نہیں بات کر رہی ویسٹ میں کہتے ہیں جاؤ ڈے کیئر میں سوٹو بچہ کام پہ نہیں لے گا حمزہ آپ لوگوں کو نیپال ہے نہیں کیونکہ ہمیں ایک اتنا ہاتھ سے نکلتا نظر آرہا تھا کہ اگر یہ بچے کو تو اگنور نہیں کر سکتی اس کو بچے کے ساتھ اگر ایک ہیرہ تراشنہ ہے تو ہمیں اس کی باتوں کو بھی پورا کرنا ہے اس کے دل کا بھی خیال کرنا ہے تو ہم چاہتے تھے کہ آپ بچے کو لے کر آؤ اس کی بھی ٹیک کیئر کرو اور ایک 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 سین بھی کرواتے جاؤ تو ہم نے تو یہ اسے جب بھی کوئی کہتا ہے مجھے انڈسٹری بڑی ٹاف ہے لیکن لوگوں کا اتنا بڑا دل ہے اتنا بڑا دل ہے کہ کوئی حد نہیں نہیں اسی طرح جگن آپ کم کم یہ ملتا ہے لیکن آپ کم کم ملتا ہے میں اچھے وقت میں آئی تھی about 18 years ago جب حمزہ بلکل کچھ مہینے کا تھا میں اچھے وقت تو میں آئی تھی لیکن اب یہ بھی تو دیکھو نا اب دیڈکیشن بھی کم ہے ٹوارڈز آپ کا کام آپ کی کمیٹمنٹ وہ چیز نہیں ہے جو پہلے ہم لوگوں میں ہوا کینیو امیجن اس دن میں ایک سیٹ پہ ام ناٹ کوٹو سی ہو این وات بس اتنا کہوں گی کہ سیٹ پہ سین ہمارے شوٹ ہو رہے ہیں اچھا پہنے کوئی تین تفاہ پوچھا کہ میں نے کہا ابھی فلاں کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ بھی ان کی تبھی بڑی خراب ہے تو آج وہ نہیں آئیں گی تو ہم ان کے سینز کل پہ شفٹ کر دیں گا میں نے کہا اچھا تبیت خراب ہے بائے چانس ان کے انسٹاگرام کی سٹوریز میں نے دیکھ لیں بیسکلی رات کو فرینڈز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر تھا بہت شیلی پہ بھی گئیں پھر بڑا انجوئیم کیا انہوں نے تو اس ساری انجوئیمنٹ میں یہ بھول گئے کہ کام پہ بھی آنا ہے اور فون کر کے کہتا ہے میری تبیت خراب ہے اور آپ نے ساتھ میں ویڈیوز لگائی نی ہیں اور تصویریں لگائی میاں کہ آپ باہر پارٹی کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے رات کو دس بجے ٹی چھمیں ہوتا تھا ہم نے سونا ہے کیونکہ صبح آٹھ بجے اٹھ کے ہم نے اپنے سارے کام کوم کرنے ہیں نماز موز جو بھی معاملات ہے کر کے اس کے بعد ہم نے اپنے کام پہ نکلنا ہے بھئی چھٹی ہے تو آپ کچھ بھی کریں لیکن آپ کو جب تک جلدی سویں گے نہیں آپ دوسرا دن پروڈیوسر کا پیسہ ضائع کر دیں گے اٹھنے میں لیٹ جانے میں لیٹ میک اپ میں پھر ادھر سیٹ پر جا کے آپ کی کرنک کی طبیعت ہوگی تو ہم لوگ تو سب سے پہلے اپنے پروڈیوسر کا خیال کرتے تھے کہ پروڈیوسر زندہ ہے تو آرٹس زندہ ہے آج کل نہیں کیا جاتا اس چیز کا خیال نہیں کیا جاتا جو کہ مجھے لگتا ہے بہت 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 سب سے ایک سوال میرے زہن میں کافی دیر سے آرہا ہے آپ کی ایکٹنگ کے پوائنٹ رویو سے میری جانے کیسے اپنے ٹائم کو مینج کرتی ہیں سیریسی لی ای وانٹو نو بکوز میرے سے نہیں ہو پاتا اور آپ جس طریقے سے تین تین چار چار پروڈیکس ایک ٹائم پہ آپ کے اونر ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے ان کو شوٹ بھی کرایا ہے کیسے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کون سا رول لینا ہے کون سا پروڈیکس آپ کے لیول کا ہے کیونکہ آپ ایک سرٹن لیول سے نیچے کا کام نہیں کرتی دیکھیں آپ اپنے لیول اس ٹیج پہ پہنچا چکی ہیں کہ جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ کر سکتے ہیں بلککل وہی آپ کو ڈیٹیٹ نہیں کر سکتا ٹرمز اور ہاو ڈیو ڈیسائیڈ کہ کون سا کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا اچھا اس میں سب سے پہلے تو اس پورے میرے کریئر میں آپ سمجھیں تو میری فیملی کا بہت بڑا ہاتھ میرے ہزبنڈ کی بہت بڑی قربانی ہے میرے بچوں کی قربانی ہے بھئی 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 تو اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کریں یا وہ مجھے کہیں کہ بھئی تم لاہور آجو تم لاہور آجو میں زیادہ کراچی ہوتی اب میں دس رمضان میں گزار رہی ہوں بیس میں کراچی میں گزار کر آئی ہوں ان بیس رمضان میں میں نے روزے بھی رکھے میں نے عبادت بھی کی میں نے ٹیلی فیلمز بھی کی میں نے رمضان پرانس میشن بھی کی کوئی رمضان پرانس میشن نہیں چھوڑی پھر اپنا جو ایک میرا پلے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی وہ بھی کیا چیزیں آپ مینج کر لیتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں ہو اور اگر آپ کو سامنے رکھیں تو لیکن سبا جی اپنی سیلف کیر بھی تو امپورٹنٹ مجھے نہیں لگتا آپ اپنی ذات کو ٹائم دیتی میں اپنی ذات کو اب بہت ٹائم دینے لگی مجھے اگر پانچ گھنٹے کی نیند مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی ذات کو بہت اچھا ٹائم نہیں جانے آٹھ گھنٹے نیسے سریعت جیسے جیسے جگن ایج بڑھتی ہے نیند کم ہوتی ہے نیند کم ہوتی ہے میڈیکلی آپ دیکھیں تو ہماری ایج میں پانچ شے گھنٹے کی نیند بلکل صحیح ہو اور میں نے نیند کو کبھی زیادہ اہمیت دی نہیں بات یہ کرے نا بات یہ کرے میں اپنی سہت کا اپنی بیوٹی کا اپنا بہت خیال رکھتی ہوں کیونکہ اہمی 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 اگر یہ پوچھے کہ آپ اگر ایک سیکنڈ ہے آپ کے پاس یا پانچ سیکنڈ ہے آپ کو کوئی رگریٹ ہے اور اگر آپ نے کسی سے سوری بولنی ہے تو آپ کسے بولیں گی تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی نا تو میں خود سے بولنی وہی تو کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود کو اگر کبھی ہرٹ کیا کسی تکلیف کو لے کر اپنے دل کو مار کے اس تکلیف میں دو راتیں آنسو بہائے اگر میں نے کبھی طبیعت صحیح نہیں بھی ہے تو میں نے اٹھ کے کچن میں جا کر کام کیا تو میں خود سے معافی مانگتی ہوں کیونکہ میرا سب سے پہلا دوست میری سب سے پہلی منٹور میں خود ہوں بالکل تو میں تو خود سے بہت محبت کرتی ہوں اور اگر میں خود سے محبت کرتی تو میں اپنا خیال ضرور رکھوں گی اس میں اور اسی لئے سب آپ سے محبت کرتے ہیں اسی لئے کیونکہ آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے لے کے چلتے ہیں اور سب سے زیادہ آپ کو اپنی منٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے فیزیکلی سے بھی زیادہ آپ کو منٹلی اپنے آپ کو بہت زیادہ آپ کے کام میں تو سب سے زیادہ بندہ منٹلی ٹورچر ہوتا ہے کیونکہ کبھی آپ رونے دھونے کا سین کر رہے ہیں کبھی آپ ایک ویلن بنے ہوئے ہیں بہت سے ایسے ٹرومیٹک رولز آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں رول ہے جہاں پہ آپ کا بچہ مر گیا ہے اور آپ مطلب بندہ اس میں سے کیسے نکلتا ہے اور کیسے آپ اپنے آپ کو ریکور کرتے ہیں یہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھو ہی ہمارے ساتھ بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت سوشل میڈیا سنسیشن پہلے تو ہم ان کو ایکٹرز کہتے تھے بڑے اللہ معافی دے ایکٹر سے بہارے رمضان ہے بہارے رمضان بہارے رمضان ہے بہارے رمضان مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکست تفاہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا تیرا عشق ہے شاہ این نو آ جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤ گا تیرے در کا بھٹ کا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں برکتوں کابر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں گا گافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا یا رحمان یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہارِ رمزان ہے بہارِ رمزان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑکے تیرا پیار ہے بہارِ رمزان ہے بہارِ رمزان میرے مالک تیرے کلم یہ تیرے ہے احسان بہارِ رمزان ہے بہارِ رمزان بہار رمضان ہے بہار رمضان دیکھئے رشتے میں کہانی سوشٹ آف جمعہ رات آٹھ بچے رشتے سکون دل کا رشتے قرار ہے ان میں ہی سارے موسم پت جھڑ بہار ہے خوشیوں میں نے آسو ملکے ان کو سہنا ہے اے یہ سبے کا دریا اس کو یوں ہی بہنا ہے یہ رشتے یہ ناتے ہیں بے شم کے دھاگے انہی سے انجھ کے ہی نئے خواب جاگے یہ سانسوں کی ڈوری ان سے جڑی ہے نہیں کوئی آتا نظر ان کے آگے اے اُلچھا ہوا دل رشتوں میں ایسے اُلچھے ہو جیسے ریشن کے دھاگے گرہ کوئی ٹوٹے تو پھر نہ لاغے یہ رشتے یہ ناتے ہیں ریشن کے دھاگے موسیقی 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 دل کی ساری دنیا میں رشتے خاص ہوتے ہیں خواب ہے یا خوشبو ہے دل کو راس ہوتے ہیں زندگی کو جینے کا احساس ہوتے ہیں دور جانے والوں کو یہ صدایں دیتے ہیں درد دینے والوں کو بھی یہ دعائیں دیتے ہیں اے اجھا ہوا دل رشتوں میں ایسے دل چھے ہو جیسے ریشم کے دھاگے کر ہک کوئی ٹوٹے تو پھر نہ لاغے کر نیشتے یہ نا تے ہیں ریشم کے دھاگے وقت اوروں کی بدل دے ادکشنس اسلام علیکم ویویویرز جیسا کہ میں نے آپ سے عبادہ کیا تھا ارے فاریا دیکھیں نا امی صبح صبح کیوں اتنا شور مچا رہی ہیں کیا وہاں نا کچھ یاد ہے کہ آخری دفعہ ہم سب نے کب ساتھ مل بیٹھ کے ناشتہ کیا تھا آپ کو جس چیز سے شکھایا تھا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماں باپ کی تلاش بھی اور ماں باپ بچے ٹھونتے پھر رہے ہیں ہم ساب تو رہتے لیکن پاس نہیں رہتے دیکھیں رشتے میں کہانی سوشت آف جمال کی کیف یہ ساتھ this transmission is brought to you by پاماولیو ناترل ویلکم بیک بیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اور اب ہم بڑھتے ہیں اس مرلے کی طرف جہاں پہ ہم کچھ گفٹ بھی بتاتے ہیں اپنی آڈینس کی طرف اور جو گفٹ آج ان کو ہم دیں گے وہ ہیں اورگانک انویشنز کی طرف سے سو اگانک انویشنز جو ہے یہ آپ کے بانوں کے ہر پرابلم کا حل ہے بسکلی آرگانک انویشنز 100% پیور آرگانک ہیر آئل ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ڈیمیج کنٹرول کرتی ہیں آپ کے بالوں کا ہیر فال کنٹرول کرتی ہیں آپ کے سکیلپ اور روٹ پور ریوائیو بھی کرتی ہیں اور اس میں نرشنگ ہیر ماسک آئل بھی ہے سو ہر قسم کی ٹریٹمنٹ آپ کو مل سکتی ہے اور اس میں شامل ہیں نو جو آئلز کو مطلب بسکلی نو ہربز کا ایک مرکب ہے یہ جو بہت ہی بہترین ہے اور سائنٹیفلی اس کو انفیوز کیا گیا ہے یہ صرف آئل نہیں بلکہ مکمل ٹریٹمنٹ ہے تو آپ کی ضرور ٹرائی کرے گا جیسے کہ میں نے کہا کہ سکیلپ اور روٹس کے لیے بھی ہے ہیر ماسک کی ہے ہیر فال کے لیے بھی ہے اور ڈیمیج کنٹرول کے لیے بھی ہے جس کو جو مسئلہ ہے وہ اس حساب سے اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے جی تو ویوز بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف اور جو بھی سوال پوچھے گا ان کو اورگانکس کی طرف سے گفٹ ٹیمپر بھی ملے گا اورگانکس انویشنز کی طرف سے جی اسلام علیکم میرا نام مہم ہے آپ سب اپنے سوشل میرے پر سے زیادہ آپ کے فالبنگ فینز ہیں آپ یہ کیسے ہند کرنے ہیں آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر سکتی ہیں لو جی میرا سوال چوری کر لیا مگر پھر بھی اورگانکس کا گفٹ ٹیمپر ہم آپ کو ضرور دیں گے اورگانکس انویشنز کی طرف سے گفٹ ٹیمپر ہماری پیاری سی گوڑیا کو جائے گا اسی ہند بندہ یہ ہی جاننا چاہتے ہیں دیکھیں میری بات کا برا نہیں منانا آپ ہو گئی میں ہو گئی ہم دیفرنٹ ڈیج کیٹیگری میں ہیں یونگر لوڈ چوہے وہ آٹھا دس تس ملین کو تشکر رہے ہیں اور بہت سے یونگ لوگ ہیں ارسے سے کام کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کے لیول کی فاللوئنگ کو نہیں ریچ کر پائے تو what's going on مطلب I remember at one point بہت کم تھی فاللوئنگ اور ایک دم سے ماشاءاللہ بڑھی ہے آپ کی فاللوئنگ اور جینیون ہے کیونکہ اس میں کومنٹس بھی آتے ہیں اس میں ویوز بھی آتے ہیں سارا نظر آ رہا ہے کہ یہ تو what happened ایک دن سے آپ اس طرف مکلائیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ صرف سوشل میڈیا پر اپنی ایکٹیوٹیس سے متعلق ویڈیوز ڈالیں اس سے متعلق آپ بات کریں تو وہ تو لوگوں کو بیسے بھی پاتا ہے اور ٹی وی پر بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ہماری پرسنل لائف ہماری ذاتی لائف کیسی ہے ہم کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں کس طرح سے سب سوچ مینج کرتے ہیں وہ ہم باتوں میں تو کر لیتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی دکھانے کی باری آتی ہے تو وہ پھر میں بہت سارے آٹس نہیں شیئر کرنا چاہتے تو میں شیئر کرتی ہوں لیکن آپ کی برینڈ بھی بہت آپ کے ساتھ اسوشیل کرتے ہیں تو اس لیے کہ جب فالور اتنے زیادہ ہوں گے تو برینڈ پھر اپروچ کرتے ہیں اور یہ جسے آپ نے پوچھا تھا اچھا آپ کو دھانگل کرتی ہیں یا کوئی مینجر کو آپ نے یہ کام لیا میں ابھی تک خود دھانگل کرتے ہیں میری بھی یہی پرابلم ہے نا کسی کو کبھی کبھی لوگ بہت غلط چیزیں لگا دیتے ہیں اپنی لوجک سے اچھا میں بتاؤں میری پکچرز اتنی زیادہ کلیر بھی نہیں ہوتی موبائل میں اس سے نیا خرید لیتی ہوں مجھے وہ اتنا زیادہ وہ کرنا نہیں آتے اس کے اچھا جی ادھر جائیں اور یہ کریں اور اس طرح کی پکچر اچھی ہوگی ٹپ کریں مجھ سے کچھ نہیں ہوتا مجھے اچھی تصویر لگتی ہے میں ڈال دیتی ہوں میں جیسے میرے فالور ارگینک ہیں نا میں بھی بڑی ارگینک ہوں میں اپنی چیزیں جو ہے نا بلیکن وائٹ میں لگا رہی ہوتی ہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں بہت پیاری نظر آؤں پیچھے بیگراؤنڈ بڑی اچھی ہو آپ کا یہ مسئلہ نہیں نا کیونکہ آپ ہاتھ طرح سے پیاری لگتی ہیں تو یہ تو پیارے لوگ ہی کہتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں میں تو اس طرح سے اور بڑھتے گئے ہیں میرے تو ارگینک ہیں اور بڑھتے گئے ہیں لوگ پیار بہت کرتے ہیں جوگن اور دوسری بات یہ کہ سبجت ہی آپ کا مزے کا بھی ہوتا ہے بورنگ چیزیں جو بندہ لگا دے میں بہت بورنگ ہے سوشل میڈیا آپ کا سوشل میڈیا بڑا انٹرٹیننگ ہے میں آپ کو بتاؤں یہ بات یہ آپ نے بڑی اچھا سوال کیا ہے لوگ کوئی نہ کوئی ایسی بات سننا چاہتے ہیں جس سے وہ اپنی زندگی میں بھی بہتری لگ اور میری کوشش ہوتی ہے اگر میں کوئی بھی بات کر رہی ہوں تو اس میں کوئی ایسا پہلو ہو کہ کوئی مصبت بات ہو جو لوگ تو وہ شاید لوگوں کو چیز اچھی لگتی ہے اور میری ماں سے یہ آدھتا ہے کہ میں کچھ ویلیوز کو لے کر باتیں گفتگوز زیادہ کریں بیوہز تربیت جو آج کل اتنی سیریس لیکنگ ہے اور اس میں ہم پیرنٹی گلتی ہے کیونکہ ہماری تربیتیں تو شکیک ہو گئیں لیکن مصروفیت کی وجہ سے آج کل پیرنٹس چھوٹے بچوں کو میں دیکھتی ہوں بچہ آرہا ہے چیزیں توڑ رہا ہے ماں کہہ رہی ہے سلام کرو بچہ بلکل اگنور کر رہا ہے میں بات تین سال کے بچوں کی نہیں کرتے ہیں دس تس بارہ سال کے بچوں کو دیکھیں چھوٹا بچہ سلام نہ کریں سمجھ آتی ہے بچہ اوپڑ ہو جاتا ہے لمک جاتا ہے یہ وہ لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے پانچ چھ سال کا بچہ ہوتا ہے بلکل ویلیوز ہے نا یہ سال ہی اور یہ اگر آپ کوئی بڑا آیا ہے کھڑے ہو کے کچھ تک بال کرنا چاہے دس سٹےوں اپنی سٹ کو آفر کرنا خدمت کرنا جاتے ہوئے دروازے تاک ان کو گاڑی میں یا بائک میں بٹھا کر آنا اس چیز کو آپ اگنور کر دیتے ہیں میری میری ڈکشنری میں یہ اگنور کرنا کہیں ہے ہی نہیں بڑوں کا بڑوں کی عزت بڑوں کا احترام تحمل صبر صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس پر محنت کی آپ کے بیٹے ماشاءاللہ اتنے پولائٹ جب لاہور آتی ہوں تو میری اپنی ایکٹیوٹیس بہت کم ہوتی ہیں سادیہ پی آر ہوتی ہے سادیہ کہتی اممہ یہاں چلنا ہے وہ آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کی امت نہیں ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کاجی آپ کر لیں تو میں جاتا ہوں ابھی دو تین دن پہلے کہیں گئی میں وہاں جو سادیہ کی عزت دیکھ رہی تھی لوگ جیسے ریسپیکٹ سے نام دے رہے تھے جیسے مجھ سے اس کی بات کر رہے تھے اب یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور میں نے باب سپر سادیہ سے کہا بھی میں نے کہا جی میں سادیہ کی مدر ہونے کے حالے سے آج میں بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں ماشاءاللہ 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 ماری آڈینس کا آپ کو بھی اگرام پر ملے گا جی بیٹی اسلام علیکم میرا نام مہن نور ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کی لائک کے سب سے زیادہ کریکٹر آپ کا کون سا اچھا رہا ہے فیوریٹ پروجیکٹ ہے اچھا میں نے اسے کریکٹر تو بہت زیادہ کی ہیں بہت فیوریٹ ہیں میرے ذرا یاد کر بہت اچھا تھا درہ شہبار بہت اچھا تھا خالدہ کی والدہ بہت اچھا تھا وہ بہت مزے کا تھا پھر محبت تم سے نفرت ہے اس میں میں نے اسیس سال کی موریا کیریکٹر کیا وہ کنیس بیگم وہ بہت اچھا تھا لیکن ابھی آ کر جو فل سٹاپ لگ گیا ہے نا وہ خئی پہ لگ گیا ہے کیونکہ خئی کو دنیا میں پسند کیا گیا ہے وہ تو کیمیو تھا آپ کا وہ میرا کیمیو تھا لیکن وہ لوگوں کو اتنا پسند آئے تو لوگ ہل گئے لوگ ہل گئے اور لوگ نے کہا آپ اس طرح کا کیریکٹر لیکن اس طرح کا بہت اچھا کیریکٹر میں نے بہت سال پہلے ملنگی میں بھی کیا ہاں جی ہاں جی ہاں جی لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور چیزیں اور زیادہ بہتر ہو کر لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں تو میرا خیال میں بھائی واو اچھا یہ بتائیے آپ نے کہا میں نے ہر کسم کا کیریکٹر پہ کی کوئی خواہش رہ گئی ہو ہوتا ہے کبھی دن چاہتا ہے کہ اس کیسام کا کیریکٹر پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں آفر کرتے کیونکہ میں نے آپ کو ماشااللہ ہر کسم کا کیریکٹر سیڈ دکھی ہیپی پوزیٹیو کامیڈی دن ایف سی نیو ویری اینگری بیٹر کوئی کیریکٹر نہیں ہے جو میں نے اور صوف وارم جو ایکچلی آپ کا پنا آپ ہے جو ایسا کیریکٹر جو رہ گیا ہو چونکہ میں یاد بھی کروں تو کوئی نہیں آتا لوگ کہتے ہیں نا پہلے زمانے میں کہتے تھے ایک اندھے کا کیریکٹر کرنا ہے اب ایسے ڈرامے نہیں بنتے لیکن میری کوئی اتنی چاہت بھی نہیں ہے کہ میں وہ کر لوں یا میں ایک لنگڑے کا کیریکٹر کر لوں میں نے وہ سموں سے بیچنے والی ایک بڑی خاتون کا کیریکٹر بھی کیا جسے بیٹا ریڈی پر ڈال کر لے جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے تو ماں بیمار ہے تو اس کو بیماری میں لوگ ہاتھ پر پیسے رکھیں گے تب بھی انکم ہوگی ایک وہ کریکٹر تھا وہ بھی میں نے کیا امیر بھی کیا نیگٹیو بھی کیا کامیڈی کا مجھے بہت مزا آتا ہے مجھے بڑسٹ کام اب رہ ہی گئے ہیں میں نے ہر طرح کا کریکٹر کر لیا ہے اب جو بھی کریکٹر آتا ہے بس کوشش کرتی ہوں کہ اسے اپنا بہترین دینے کی کوشش کرتی ہوں لوگوں کو پسند آ جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنا بہتر نہیں کیا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بہت اچھا کہ لوگوں کی محبت ایسی ہے آپ خود جو بہت اچھی ہیں بہی بھی وہ ہونس دی اس لڑکی جیسے کوئی لڑکی نہیں ہے اس دنیا اور میں لڑکی اس لیے کہتی ہوں ہم سب کو اس طرح سے انرجی دیتی ہیں اتنی محبت دیتی ہیں اتنا رگارڈ دیتی ہیں اور اتنا سپورٹ کرتی ہیں کوئی بندہ بس اس کو کہہ دے کہ آپا میں فس گیا ہوں آئے 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 اس لڑکی نے بھاگے بھاگے ہر مسئلہ حل کرنا ہے وہ تو دیکھیں خوش قسمت ہی ہوتی ہے آپ میری جان ہو لیکن میں یہ اونر آپ سے ایک گلہ ضرور کروں گی کہ اپنے کام کے ساتھ سا جب آپ پچاس اور لوگوں کے کام کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کی کاسٹنگ کرانے کی کوش کر رہی ہوتی ہیں اپنی ذات پر تھوڑا ترس کھائیں خدا کا واسطہ ہے ہمیں آپ سے بہت زیادہ پیار ہے تھوڑی نہیں ہم سے مراد اس پوری کام کو سو اپنے اوپر ابھی میں پتا ہوں جوگن ابھی میں جوگن ابھی میں نے سو منی ایکٹر جو مجھے ملے انہوں نے کہا سبا جی نہیں مجھے ریکمینڈ کیا تھا اللہ انہیں زندگی دے دیکھیں میرا کریئر چل پڑا اور میں نے کہا کیا مطلب تو یہ اچھی بات ہے جوگن آپ نے تو لائن میں چلتے جانے وہ تو میں کہتی ہوں آج 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 آرٹسٹ کی لائن ختم ہی نہیں ہوتی آپ چلتے چلے جائیں آپ رائٹ لائپ نہ دیکھیں آپ کی لائن ہی ختم نہیں ہوگی کہ آپ کیوں پھر لیک پولک کریں یا کیوں چاہیں ابھی میں نے اسلامباد میں ایک پلے کیا آلموسٹ نئی لڑکیاں تھی مجھے اتنا مزہ آیا ادھر کام کر کے ان بچیوں کے ساتھ بہت اچھا لگا ہم نے اتنا اچھا ٹائم گزار لاز ڈے ایک تو وہ ڈرامے کا وائنڈ اپ تھا کچھ اس کی سٹوری ایسی تھی آج ہی میں نے اس کا پرومو بھی دیکھ لیا شروع ہو رہا ہے وہ میرے دل کے بہت قریب چار بیٹیوں کی ماں اور اس کو کیا کیا پرابلم سوتی اور ایک داماد جو کھر کھا جاتا ہے تو وہ اتنا ریلیٹ ہم لوگ کر گئے کہ لاز ڈے ہم آنسوں سے رو رہے تھے بھائی ابھی میں ایک کراچی میں کر رہی ہوں اس میں میری بیٹیاں تو نہیں بہوئے اچھا کراچیالے پروجیک کی بھی میں نے اپسے بات کرنی ہے کہ آج کل کیا چیزیں چل رہی ہیں اینڈ پلیز ٹپس دے دیں سوشل میڈیا کی کہ لوگ اپنی فالوینگ کیسے بڑھا سکتے ہیں بہت سی غواتین ایسی ہیں جو گھر سے نہیں جا سکتی بھائے یا ان کے بچے ہیں ان کے معاملات ہیں تو اٹلیس ان کو کچھ گائیڈنس مل جائے گی کہ کس طرح سے وہ اپنی آپ کو سوشل میڈیا پر آگے لے کے چل سکتے ہیں after a break so break کے بعد پیاری سی میری سہیلی ہم میرے ساتھ شیف کریں گی کہ آج کراچی بھی جو پروجیک کر رہی ہیں اس کی کیا کہانی ہے and then of course سوشل میڈیا پر آپ اور میں ہم لوگ کیسے وائرل ہو سکتے ہیں break کے بعد جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو پھر ہو تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم نور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماں سے وڑکے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے احسان بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹ کا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو تھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھگایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے ہیں انسان بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بھر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمانو یا رحیم اے میرے مالک غفور رہیم یا رحمانو یا رحیم بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان ہی ساتھ ہوں ڈاکٹر زینب گوندال ہوں ڈاکٹر زینب گوندال ہوں اسلام علیکم آپ کا سیگمنٹ میں ہول پر مجھے اس وقت ہمارے گیسٹ ہم سارے بڑے ایکسائیٹڈ بڑے ایکسائیٹڈ ہے بریک میں اسے ہم لوگ تصویرے کچا ہوں جیسے سبا جی بھاگنے لگے سبا جی ایک بات آپ نے بتایا کہ کراچی میں آپ ایک بڑے مزے کا پروڈجک کریں اس کے بارے میں بتائیں ہاں کراچی میں بھی آج کل میں ایک بڑا اچھا پروڈجکٹ اس میں بھی میری تین وہ ہوئے ہیں ایک بہن ہے ایک بیٹی ہے تو ہم پانچ خواتین ہیں جو ہر رو سیٹ پر ہوگی ہیں اور ہمیں اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ سب بڑا ڈریمی تھی کہ ہم نے کہا کہ سبا فیصل ہیں پتہ نہیں اب کیا ہوگا یہ آپ کی اور میری پتہ نہیں کہ بڑے مشکل ان کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے دو چار دن کے بعد پھر اتنا ہی ہوگئی کہ پھر ہم جب سبل ختم کرتے ہیں ایک آٹس کی دہشتی ہوتی ہے in the sense that when someone is their senior and they are very good at what they do اچھا یہ اچھی بات بھی ہے مجھے گھوبرانا چاہیے پھر comfortable ہو جانا چاہیے تو ہمیں گھوبرانے میں پھر ایک باؤنڈری آجاتی ہے اچھا پہلے مماریز نہیں بنتی تھی پہلے ایٹیشمنٹ نہیں ہوتی تھی اب مجھے ہو جاتی ہے اور اسپیشلی جب نیو کامرز ہوتے ہیں جب نئے بچے بچیاں ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ مجھے ایک عجیب سی اسوسییشن ہو جاتی کیونکہ وہ شروع پروجیکٹ میں تھوڑے سے ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے ہو اور انہیں اسی پروجیکٹ میں اگر اعتماد مل جائے وہ ریلیکس ہو جائیں تو ان کا اگلا پروجیکٹ بہت اچھا سٹارٹ ہوتا ہے بلکہ اسی میں بہت ایزی ہو گئے بڑا مزاعت ہے سوشل میڈیا پر کیسے مطلب ایک اڈوائز دے دیں دیکھیں آپ نے بھی کہیں سے سٹار ایک دم سے آپ نے اپنی چیزوں کو بڑا سٹریم لائن کیا اچھا میں ہوں کنسسٹنٹ بہت ہر اوپ لگاتی ہیں پوست میں دن میں تین تین بھی لگا لیتی ہوں اچھا میں آپ کو بتا ہوں میں جب شروع میں جب میں سوشل میڈیا سٹارٹ میں نے کیا تو جن کے فالورز بہت زیادہ ہوتے تھے اکثر میں دیکھتی تھی کہ اگر وہ میرے ساتھ پکچر لگا رہے ہیں تو وہ ٹیگ نہیں کرتے تھے اس پکچر کو وہ نہیں لگاتے تھے اپنے انسٹا پر اور میں پوچھتی بھی نہیں تھی تو میں لگا دیا کرتی تو میرے بچوں نے مجھ سے کہا کہ امار جیسے آپ لگا دیتی ہیں کوئی بھی نہیں لگاتا میں نے اس کی کیا بجائے کہتے ہیں اس لیے کہ جس کو ٹیگ کیا جائے گا اس کے بھی فالور بڑھیں گے تو میں نے کہہ تو اچھی بات ہے یہ تو اللہ تعالی نے میں تو ہر کسی کو ٹیک کرتی ہوں اللہ تعالی نے ہر کسی کو ہر دوسری پوسٹ میں ٹیک کریں گی کہ کام کرو اللہ تعالی جب وصیلہ بناتا ہے ہم اگر وصیلہ بنے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے میں تو ریشیر کر دیتی بڑا اینڈرسٹانڈ وٹ یوں سنگ کہ یہ بڑی بری بات ہوتی اور پتہ اور میں نے کسی کام کو میں نے ریورس کیا جب میرے انسٹا پالور بڑھے میں نے اپنے سینئر اور جن کے آلریڈی ہیں بہت فالور ان کو میں ٹیک کروں نہ کرو نیو کمرز کو میں ٹیک کروں میں اپنی میک اپ آٹسٹ کو ٹیک کرتی ہوں اور وہ ہر روز اگلے دن کہہ رہے ہوتے ہیں آج کسی کو پیسے دینے سے ہزار گناہ زیادہ بینیفیشل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اگلے کو ٹیک کر دیں جس کے ملینز پر فالور وہ کسی کو فالو کرے گا یا ان کے بارے میں لکھے گا اور ان کو ٹیک کرے گا تو آپ کچھ سوچیں پانچ چھ سار تو بڑی جائیں گے فالور اسے بڑا فرک پڑتا ہے کام مل جائے گا کام ملتا ہے نا سی فالور نہیں بڑھتے کام ملتا ہے سب کام اچھا ہم امیشہ اپنے گیس سے افتار کے وقت پتے کی بات کرتے ہیں بڑا آپ کی اپنی بھی بڑی امپورٹنٹ کمیٹمنٹ ہے آج تو مجھے پتا ہے آپ کو جانا ہے ہمارے سیگمنٹ کے بعد تو پلیز اچھی بات کو پتے کی بات ہمارے ویوئرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی میں ہر روز جو بھی ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اتنی تو آپ نے اچھی باتیں پوچھ لی نہیں پر رمضان کے پوائنٹ ویو سے اید کے لی آمد ہے دیکھیں پانچ یا چار دنوں بعد ہی تو جانے ہیں انشاءاللہ چار پانچ دنوں بعد انشاءاللہ اللہ خیر کرے اور خیر سے وہ ٹائم بھی آئے تو کوئی آپ کا مشورہ کوئی ایڈوائز مجھے پتا ہے آپ کی تو اتنی پیاری عادت ہے کہ آپ تو اپنے کپڑے بھی اچھے جو ان کے اپنے پہننے والے کپڑے ہوتے ہیں یہ باتیں مجھے اوویسلی ان سے نہیں پتا مجھے ان کے جاننے والوں سے پتا ہے ان کے پاس جو کپڑے ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیتی ہیں ٹھیک اچھی حالت میں جیسے کہ ابھی یہ پہنا آپ ان کو پتا ہے انہوں نے پھر نہیں پہنا فوراں نکال دیتی ہیں اور لوگوں کو دیتی ہیں یہ ہے آپ کی بہت اچھی عادت ہے کہ آپ پرانے پھٹے گھسے پٹی چیزیں ہی دیتی آپ ہمیشہ وہ چیز دیتی آپ خود پہنتی جوگن بہت اچھی آپ نے بات کہی مجھے اپنے گھر کے کبرز جب خالی ہوتے ہیں مجھے بڑا سکون ہوتا ہے میں بڑا ریلیکس میں کبھی نہیں سوچتی کہ یہ اتنا اچھا سوٹ ہے یہ پیور سلک ہے اسے میں رکھوں میں دو سال بعد پہنوں گی میں نے دو سال بعد بھی نہیں پہنوں گی تو اچھا نہیں ہے یہ نیا کوئی اور پہنے اور پہلے کیسرتی تھی میں اپنے سوٹ دے دیتی تھی اب سوٹ دیکھ رہی اس میں کوئی شلوار اچھی ہے وہ نکال لی پیور شفون کا دپٹہ اب وہ رکھ لیا اب میں تینوں چیزیں ساتھ دیتی ہوں کہ دینے والے کو وہ فوراں پہن سکے اسے کوئی پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے کہ دو پٹہ ڈائیک کرانا پڑے گیا اس کے ساتھ ٹراؤزر وہ پڑا رہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں آپ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کریں اور آپ خوش ہوں میں میری بہن کی بیٹی کی شادی تھی ہے میں بڑی اچھی آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں اور یہ بات نہیں ہوتی کہ ایسی باتوں کو بتایا نہ جائے پہلے ہوتا تھا کہ اچھی باتیں نہ بتائیں نیکی جو ہے نا بتانے سے بتانی رد ہو جاتی ہے ابھی آپ بتائیں تک کہ لوگ فالو کریں اس چیزوں اور پھر کیا کیا تو میں اب میں نے تو کہا میرے تو اتنے پی آر کے اتنے کپڑے آتے ہیں نئے نہیں ہوتے ہیں ایک تصویر جائے وہ پھر اتنی میرل ہو جاتی ہے تو آپ دوبارہ نہیں پہن سکتے تو میں وہ جیسے میں میری بہنیں بھی پہن دی ہیں میری بھتیجیاں بھی پہن دی ہیں سب خوش ہوتے ہیں وہ سب پہنتے ہیں اب میں شادی میں گئی تو نوکرانے بھی پہنے ہوئے تو میں اپنی بہن سے پوچھ رہی ہوں سبب فرا یہ اس نے کہتی ہے اب جو ہم پہن لیتے ہیں اور ہم نے اسے بات تو انہی کو دینے ہے تو یہ بھی پہن رہے ہیں تو مجھے اس دن اتنا سکون آیا کہ آپ اگر ہاتھ سے کچھ پہن اچھی چیز ایک نئی اچھی چیز آپ میں پاس آن کی انہوں نے ایک دفعہ پہن لی انہوں نے اسے دنے کو دے دی آج اس کو انجوائے کرے لیکن ویورز میں آپ کو بڑی بلنٹلی بتا ہوں حسن ہے نور انہوں نے اپنے کپڑے پہنے زیادہ رہا انہوں نے اپنے کپڑے پہنے زیادہ رہا انہوں نے گفٹس تو چلو جو بھی محمد لوگوں نے لے لیا مجھے پچھلے سالوں میں حمزہ حسن جو ہے وہ اپنے کزن محمد کے کپڑے پہن لیتا ہے میری جو اور اس میں بہت دیتی ہے اور نور جو ہے انہوں نے بے کی ختیجہ کے پہن لیتا ہے اور کتنی محبت ہوتی ہے آپ شیئر کر رہے ہیں جانت پوڑے زیادہ نئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں پہننے میں کیا پرابلم نئی چیز ایک بندے پچے نے دو دفعہ پہنی یا پہنی نہیں بڑی دفعہ اس کی گھر سے کپڑے آتر پر ٹیگ لگے ہوتے ہیں اور آپ کو بتاؤں میں جگن ایک اور بات کچھ حرصے سے میرے اندر آئی ہے میں بہت ایکسپنسیف چیز نہیں خریدتی کہ وہ میں لے لوں گی تو اس کا مجھے لالچ ہوگا کہ یہ میں رکھ دوں مجھے وہ چیز لینی ہے جو کہ میں افورڈیبل ہو اور یہ بھی کہ سستی ہو ایسی جو میں پہنوں اور میں دیتے وقت اس کو بس سوچوں بھی نہ دلکھو تو یہ زخیرہ جو ہے نا وہ میں نے اب اپنی زندگی سے مائنس کر دی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ختم کر دینا تو یہ دو چیزوں کے بعد میری زندگی میں اتنا سکون اور ٹھہراو آگیا ہے کہ میں کہتی ہوں آپ لوگ بینا آئیے دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں اور آپ ٹینشنوں سے آزاد ہو جائیں گے بس thank you so much سبا جی honor تو ہوتا ہی ہے but it's an immense pleasure آپ کی کمپنی میں بیٹھنا آپ کا یہ خوبصورت چہرہ دیکھنا آپ کی میٹھی والی جپھی اور اس سے زیادہ میٹھی باتیں اللہ آپ کو زندگی دے صحت دے اور آپ کو اپنے بچوں کے سر پہ صحت مند انداز میں سلامت رکھیں اور آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی آمین آمین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ ساری دعائیں جو ہے بدرجہ اتم آپ کو ملتی رہیں اور آپ بھی ہی رہی ہیں آپ بھی ہی رہی ہیں I am crack she is not چلے ہم میں ترین انسانوں کے ساتھ میں بہتھی ہوں مجھے تو بہت مزا تو بہتا اکیلے برساتھی کرو کیونکہ ہماری سیلی جو ہے وہ جاڑ سبا جی انجوئے اور افتاری بیرےوریو آئے we love you اور سبا جی کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں نے ایک بات ہر فین کو آپ کہنے شروع کر دی ہے دیکھیں ویورز ہم لوگوں کو فین ہوتے ہیں ان کو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں ان کو سٹاک کرتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں سب سے بڑی چیز جو آپ کسی کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نام کے دعاوں میں یاد رکھیں اور بہت دعائیں دیتے ہیں ویسے میرے پینز اگر کچھ دینا ہے تو دعا دے دیں چیزوں کی الحمدللہ کسی کو کوئی کمی نہیں اور اگر کسی کو کمی ہے چیزوں کی تو اس کو کمی دے دیں اور جس کے جس کے لیے دعا کریں اس کے نام سے دے دیں یہ بھی ایک بڑی پوزیٹیف چیز ہے سو ان چیزوں کے بارے میں میں سوچنا چاہیے یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے سبھا جی بلیس یوں بریک کے بعد شروع ہوگا زہانت کا امتحان جس میں میں جنزہ ترے ساتھ ہوں گی اور ڈاکٹر علی بکار کاری بھی ہوں گے لیکن یہ کچن میں بھی نظر ڈالی بہت سے کام بھی کریں گے لیکن بریک کے بعد بہارے رمزان ہے بہارے رمزان بہارے رمزان ہے بہارے رمزان بہارے رمزان بہارے رہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹ کا میں بول کدھر جاؤں برکتوں کا رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹ کا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمانو یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہارے رمزان ہے بہارے رمزان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑکے تیرا پیار ہے بہارے رمزان ہے مہارے رمزان بہارے رمزان ہے مہارے رمزان میرے مالک تیرے قلم یہ تیرے احسان بہارے رمزان ہے مہارے رمزان بہارے رمزان مہارے رمزا اسے کہتے ہیں سوشل میڈیا بچے ماں باپ کی تلاش میں اور ماں باپ بچے ٹھوٹتے پھر رہے ہیں ہم ساتھ تو رہتے لیکن پاس نہیں رہتے صرف پانچ ہی لیکن دیکھئے رشتے میں کہانی سوشٹ آف جمعہ رات آٹھ بچے صرف آن ٹی وی پر رشتے سکون دل کا رشتے قرار ہے ان میں ہی سارے موسم پت جھڑ باہر ہے خوشیاں میں نے آسوں ملکے ان کو سہنا ہے اے یہ سبے کا دریہ اس کو یوں ہی بہنا ہے یہ رشتے یہ ناتے ہیں دے شم کے دھاگے انہی سے انجھ کے ہی نئے خواب جاگے یہ ساسوں کی دوری ان سے جڑی ہے نہیں کوئی آتا نظر ان کے آگے اے اُجھا ہوا دل رشتوں میں ایسے اُجھے ہو جیسے رشن کے دھاگے یہ رشتے یہ ناتے ہیں رشن کے دھاگے موسیقی کسکے سینکے 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 س ہماری نسلے کی ملک ایک تیری کریم ہے وہ ایک بہترین میٹھے اور نمکین دونوں کے لئے اور دیکوریشن کے پوائنٹ ویو سے آنڈی بنا رہے ہیں اس کے اندرہ بڑے آرام سے نسلے کا میک پیک کی ڈی کریم ڈال سکتے ہیں دو ویرینٹ سے آپ کو بتا ہے کہ ایک ویرینٹ ہے ان کی وپنگ کریم کا جو 100% ڈیلی ہے اس پر 32.5% فیٹ ہے یہ سپیشلی یوز ہوتی ہے ڈیزرٹ کی لیرنگ کے لیے توپنگ بغیرہ کے لیے اس کا thin texture ہے اس لیے جب اس کو آپ پھینٹتے ہیں تو وہ پھینٹتے ہیں تو وہ پھینٹتے ہیں ہم 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 کر رہے ہیں آج ان کی ریگلو مسترد پک 29.5% فیسنٹ کریم ہے میں فیٹ ہے اس کریم کے اندر اور گریٹ ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے بڑا دلیشیس ہے لیکن یہ براؤن کلر کی کیسے ہو گئی ہے یہ ہم نے چوکلیٹ کرمز لے ہیں آپ کسی بھی بسکٹ کا کرنچ لے لیں اور یہ ہم نے چوکلیٹ جو ہے وہ سائٹس پہ لگا لیا اور یہ ہم نے بنا لیا ہے چوکلیٹ آپ کو کسٹرڈ بنا لیں اس کے اندر آپ کو بوز بنا لیں اس کے اندر ہم نے ملٹ پک کریم آئٹ کی ہے اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہے تاکہ یہ پھر سیٹنگ اس میں اچھی سی ہو سکے اچھا اسی کے اندر آپ اگر چاہیں اب ہاں اپنے ایک لیر جو ہے یہاں پہ کریم کا لگا دیا تو آپ کا باکٹیوالا element کھیا آپ کی لیر پر نظر آ جائیں گی یہ آپ نے پین پیم ڈال دی ٹھیک یہ آ گیا اور اب اس کے اندر ہم نے یہ جو ہے یہ موس پور کے نمی لیئرنگ جو ہے وہ بڑے طریقے سے کر لی ہیں ورنہ وہ سائے کچھ جو ہے جو اپس میں جمبل ہو جاتا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ٹوٹل ہم پورا کا پورا اس کو ڈال دیں گے جی اور پھر ہم کرم ڈال کے پھر اوپر خریم سے مزید اس میں کلیو ڈال دیں گے اچھا اس کے اندر آپ ملٹیڈ چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر کافی بھی تو اسی مکس کر سکے بزے کی کافی چوکلیٹ موس بھی بند جائے گی اچھا اس کے اندر آپ نے کریم ڈالنی ہے ہاں اس کے اندر ایک اور لیئر جو ہے وہ کریم کا ڈال دیں گے جو آپ کو سائیڈوں سے بھی اس جکی نے نرد در بھی آ رہا ہوگا جب بھی آپ کا کوئی گیسٹ آئے کوئی فیملی میمبر آئے تو آپ آرام سے یہ رگی کر سکتے ہیں اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں افتار کی تو ذہن میں ایک ہی برینڈ آتا ہے وہ ہے لپٹن کیوں کیونکہ جب روزہ کھلتا ہے تو سب سے پہلے طلب ہوتی ہے گرم گرم کڑک چائے کی اور وہ آپ کو لپٹن ہی پروائیڈ کرتا ہے جہاں سب پرانے گفٹ دے رہے ہیں اب لپٹن لے کے آیا ہے آپ کے لیے ایک بہترین توفہ which is their jar of joy special edition تو آپ بھی ضرور لپٹن کیے جار لے کے آئیں پتی کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب پتی ہتم ہو جاتی ہے تو آپ کسی اور چیز کو بھی اس کے اندر nuts یا کوئی اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں تو بہت ہی پریکٹیکل توفہ and of course ابھی ہم نے کلام کی طرف بڑھنا ہے لیکن کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے جلدی سے میں کشمیر کوکنگ آئل and بناسپتی جو ہے گرم کرنے کے لیے ڈال دیتی ہوں into the frying pan یہ وائٹومن A and D سے بھرپور ہے اور یہ بہت ہی ایک بہترین آئل ہے اور آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ اس کا استعمال بھی کریں اور پچھوے ساٹھ سال سے زیادہ یہ ہمارے جو مزیدار مومنٹس ہیں وہ کشمیر بناسپتی ان کوکنگ آئل ہمارے ساتھ spend کر رہا ہے enjoy کر رہا ہے so main stage کے اوپر جہاں پہ میرے پیارے بھائی ڈاکٹر علی وقار قادری بھی آ گئے ہیں اور of course میری پیاری بہن سلمہ کہہ رہیوں ڈاکٹر زینب گوندل آ گئی ہیں سلمہ یاد آ گئی ہے اس وقت ان کو بھی جلد بلائیں گے ہم واپرے سیٹ پہ لیکن وہ دونوں stage میں ہیں اور چہزادہ سسنین نے ہمیں join کیا ہے وہ پیش کریں گے کلام آئیے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کون لکھے کا تری شان کون لکھے کا تری شان مدینے والے کون لکھے کا تری شان مدینے والے تجھ سے خالق کی ہے پہچان مدینے والے کون لکھے گا نعمتیں تیرے توسل کی جو گنی سب نے نعمتیں تیرے توسل کی جو گنی رب نے بھائی بن گیا سورائے رحمان بن گیا بن گیا سورائے رحمان مدینے والے مدینے والے مدینے والے تیری شان اور بس منافق کے لئے کافی ہے بس منافق کے لئے بھائی تیرا وہ خم تیرا وہ خم کا جو اعلان مدینے والے ہاں کون لکھے کا تیری شان مدینے والے مجھے اپنے ہی منزل دوپ میں گلورہ خوب برقرار Glow & Lovely سیرم کریم اس کا ملٹی ویٹمین سیرم گہرائی میں جائے جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کابر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا یا رحمان یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم نور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لئے ہی دھر کو کھولا ہے موسیقی بہارِ رمزان اے بہارِ رمزان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہارِ رمزان بہارِ رمزان ہے بہارِ رمزان ہے بہارِ رمزان ہے بہارِ رمزان مlaughter مرح تیرے قلم یہ تیرے حس رسم ہے بہارِ~) رمزان were رمزان بہارے رمضان ہے بہارے رمضان برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم نور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہی ہزار ماں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان میرے مالک تیرے قدم ہے بہار رمضان ویلکم بیک فرم دی بریک پیورز اب وقت ہوا جاتا ہے زہانت کا انتہان کا اور آج ہمارے ساتھ دو بہتی برینٹ ڈیبیٹرز ہیں السلام علیکم پیارے اور ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے ساتھ توپٹ بھی ہم نے ان کو ان کے حساب سے تھوڑا مشکل دیا ہے لیکن آج ہم پاکس کی طرف سے جو گفت تینے جالے مجھے کے بارے بتانا چاہوں گی ہمارا جو بینر ہوگا رمضان کے بابرکت مہینے میں سمارٹ کونز لے گایا ہے توپوں کا خزانہ سمارٹ کونز کے جانب سے جیتنے والے کو جو آج ہمارے وینر ہوں گے سمارٹ کونز کا توپہ میکا شائن ویڈ سمارٹ کونز پلس ون وچ آپ دونوں میں سے کوئی ایک آج گھر لے کے جائے گا موشال بہت ہمارے وینرز کو دونوں جو کٹیسٹنٹس ہیں کیونکہ آپ دونوں کو ایسے ہمارے لئے وینرز ہیں تو آپ دونوں کو ملے گا جامی شیری کی طرف سے کرشی جامی شیری کی طرف سے گھرام پر بھولوکو ویڈ سپیٹیگ ویورز پانچ منٹ کا ٹائم ہے ہمارے انٹسٹنٹس کے پاس ٹھائی مینٹس میکسیمم ساڑھے تین منٹ مینمم یعنی کہ اگر ساڑھے تین منٹ میں آپ نے اپنی دیبیٹ ختم کر دی وہ ایکسیپٹیبل ہے لیکن اس سے دو سیکنڈ بھی کم ہوئے تو آپ کی دیبیٹ میں آپ نہیں کروں گی اور اس کی سکورنگ بھی نہیں ہوگی سو مینمم 3.5 مینٹس میکسیمم 5 مینٹس 5 مینٹس کراس کریں گے میں پر روک دوں گی چاہے آپ جہاں پہ بھی ہوں اپنے دیبیٹ کے سٹیٹ کلیر اکی سو علی بھائی پلیز شیئر دیٹیل اور اپنے کاری جسٹنٹس کے بارے میں ہمیں بتائیں میں آپ کی سٹاپ پوچھ تیار دے جی آج کا جو دیبیٹ کا ٹوک ہے وہ ہے پاکستانی ڈرامی اور آج کا نوجوان پاکستانی ڈرامی اور آج کا نوجوان اس کا جو پوزیٹیو ایسپیکٹ ہے ایک کنٹسٹین اس پر بات کرے گا اس کا جو نیگٹیو ایسپیکٹ ہے ایک کنٹسٹین اس پر بات کرے گا ویسے اگر تیس سال پہلے یہ سوال پچھا جاتا تو حق میں بات بڑی آسانی سے ہو جاتی آپ بیسکلی اس پر دیسیزن لیں گے ہمارا اس کا پوائنٹ کا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا کہ ہماری کیا رائے آپ لوگوں کا جو آرگومنٹ کالیج یونیورسٹی فیصل آباد سے اور میرا لاز سمیسر ہے چھوٹا سا بریقسا گجراج ہمارے سیٹ پہ آیا میں شکڑے جاؤں جی مہم دیسیز ریزوان احمد اور میں پنجابی نیورسٹی سے لوگ کروں پنجابی نیورسٹی سے لوگ کروں بری نائس ٹو میٹھو بیٹا خوش رہو آباد رہو بڑھتے ہیں ہم اپنی ینگ لیڈی کی طرف سر آپ کی اجازت ہے آپ کی اجازت سے زینب آپ کی فیڈبیک پہ چاہیے ہوگی تو آپ بیٹھے بیٹھے اونگینگا وقت ٹھیک ہے بڑھتے ہیں آپ کی طرف your time starts now رنگوں کی پہچان رنگ دیکھنے سے ہوتی ہے صدر علی وقار سو کیا بعید ہے کہ شباب کی دہلیز کو پہنچا کوئی روشن دماغ زندگی کے آئینے پر تیزابی کرنے جھیلنے سے پہلے ہی سکرین کے پردے پر دنیا کا جبر دیکھ لے کیا برا ہے کہ کوئی لڑکی وقت کے زرد پنجرے میں خوابوں کی قبر کھوڑنے کے بجائے سنفیان کی ہدایتکاری کو حقیقت کر لے اگر کوئی پریزاد اجڑے بختوں سے لڑ کر سرخ روح ہونے کا ہنر دکھا سکتا ہے اور کوئی اہدے وفا انمول رشتوں کی گردش کا فن سکھا سکتا ہے تو سیکھنے کو بہت کام ہے صدر علی وقار ڈراما داستان میں تقسیم ہند کے کرب سے گزری بانوں کا کردار ہمارے تابناک ماضی کے چرخ کی ایک کہانی ہے زندگی گلزار ہے میں فکر و فن کی تشنگی مٹاتی کشف عورت کی تعلیم کا ایک مضبوط استعارہ ہے سو ایسے میں کوئی سوختہ ذہن اگر پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے فکری سمرات سے نظریں چھرائے تو اسے سرحد کے اس پر ترسیل کر دیجئے جہاں ظلم کا نام حکومت جبر کا نام روایت اور اریانی کا نام فلم انڈسٹری ہے جہاں لایانیت کی کہانی بنتے اداکار اڑن تشتریوں کی دیو مالا سکھانے کے سوا اگر کوئی کام جانتے ہیں تو وہ مذہبی تعصب کی برہنا پائی ہے فقط سو سج شکر اس برکی میڈیا کا جو ہمیں ہمارے تہذیبی مدار کے دائرے میں رہتے ہوئے تاؤس و رباب کے مصرے سکھاتا ہے جو لوگوں کے جسموں پر اگنے والے حروف کو دریدہ کرداروں کے توسط ریاست تک پہنچاتا ہے اور جس کا ایک اکدہ کار تلخی ایام کا احساس دلاتا ہے کہ صاحب حیات رفتہ کی خوبہ نہ جائیے قصبے میں ایک شہر خموشہ بسائیے لے جا کے دفن کیجئے اندھی روایتیں کاغذ کلم کتاب کتابت روایتیں کاغذ کلم کتاب کتابت روایتیں نونحالی کے دنوں کی دھنک سات رنگوں سے بنتی ہے صدریالی وقار اور جوانی کا پہلا زینہ ہی ان سات رنگوں کو اندھیرے کے کالے رنگ سے مادوم کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی طالب سکون سکون کے مستو لس لمحات سے نکل کر حجوم کی آگ میں جل جائے اسے سرمت گھوسٹ کے کردار راحت خواجہ کانت معلوم ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ کسی لڑکی کو زنجیروں کا زیور پہنا کر پیا گھر سدھارا جائے اسے بابل کی دعائیں لیتی جا کہ چراخی لو پر یقین ہونا چاہیے اور اگر کسی اجڑی ہوئی مانگ میں مجبوری کا سندور آ جائے تو اسے ڈراما وصل کی ترتیب و تفریق کی کہانی کا سبق یاد رہے روشنی کی رمک دیتی یہ کہانیاں ہمارا کل اساسہ اور مکمل سبق ہے کہ ہمیں سوکھے ہوئے تالا پہ کھینج تصویر مگر یاد رہے ہم جیسے خود کا تصویر میں لاتے ہوئے مر جاتے ہیں زندگی فلم ہے اور فلم بڑے پردے کی لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں شکریہ اور 스럽 مجھے بیوری جا میرے وآ smok سکیئے نبھا war لکھا مرニ爸 بولا رہی کچھ سکیئے ی آپ اگر اجازت دے تو بریک لے لے سر ہم ایسا کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں دوسری کنٹیسٹنٹ کو بھی سن کے پھر ہم دونوں کے بارے میں آپ سے بھی فیڈباک لیں گے اور سر آپ سے بھی لیں گے اور فائنل ریزارٹ تو ہم بریک کی طرف پڑھیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سچ دے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑکے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان میرے مالک تیرے کرم یہ تیرے ایسا بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں گافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم شاہ رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھگایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمزان ہے بہار رمزان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے احسان بہار رمزان ہے بہار رمزان بہار رمزان ہے بہار رمزان جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکت بہار رمزان آگے ہیں تو کلام کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن ابھی ہم نے ذہانت کے امتحان کے دوسرے ملے کی طرح جانا ہے جہاں پہ ہم نے رزوان کو سننا ہے اب ہماری بچی نے تو بڑی اچھی ڈیویٹ کر دی اور ہم نے بریک پہ بھی داد دی لیکن رزوان کو میں نے کہا کہ پتر جواب اب مبون چاہیے صالیڈ جواب بانا چاہیے صالیڈ جواب بانا چاہیے بیٹا آپ کا ٹائم آپ کی سر اجازت ہے Your time starts now اس ملک معاشری فقدان نے اس معاشرے کا بڑا نقصان کیا ہے اس نے یہاں کے نوجوان سے اس کے بچپن سے بڑھاپٹ کا استاد اس سے چھینہ ہے مارشل میکلوہن کی تھیری میڈیا میسیج سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میڈیا اور ٹیلی ویجن بھی ایک استاد ہیں تلک یا کہ گزرتے ہوئے ہر سیکنڈ میں مشینوں کے ذریعے انسانی ذہانت اور خود مختاری کو نیستوں نابود کرنے سے لے کر سنسنی خیز ڈراموں کو نئے دور کی ترقی کا علم بردار ٹھہر آیا اور خود احتجات سے مضاحمت دریافت سے اجادات اور نظریات سے انقلاب تک ایک سوالیاں نشان بنتے گئے یہ کیسا استاد ہے صدری زیوکار جو آج کی چکا چون روشنوں میں گم مصنوعی ذہانت کی مدد سے بنائے گئے منگرد نظریات کو انسانی ذہانت پر فوکے دیتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے کتابوں کو چھوڑ کر ان ٹیوی پر سجائے جانے والے ڈراموں کو دیکھتا آج ہم نے کتابوں کو ٹٹونلی کی بجائے رنگ برنگی شوائن چھوڑنے والی سکرینوں پر موجود جھوٹ کو نہ صرف سچ مانا بلکہ اس کی تبلیغ بھی کرنا شروع کی آخر یہ کیسا استاد ہے صدری زیوکار کہ جب بھی ہمارے پڑوس میں کسی بنتے ہوا کی عزت کو پامال کر کے اس کی لاش کو کچھلے کے دھیر پر پھینک دیا جاتا مگر ہم اپنے بند کمروں میں بیٹھ کر اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کرتے اور ان ڈراموں میں سجائے گئے کھلونوں کی شکل میں انسانوں کو ترجیح دیتے ہوئے خود احتسابی چھوڑ کر خود پسندی کی دیوار پر سجنا شروع ہو گئے آخر یہ کیسا استاد ہے صدری زیوکار کہ جس نے ہمیں ہر دور میں یہ تو باور کروایا کہ یہ بلیٹ فورمز تمہارے حق ازادی رائے کے لیے ضروری ہے پھر اس نے رائے تو دی مذہب پر ثقافت پر اکثریت پر لیکن اپنی نفرت اور ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو کریکٹر بلڈنگ سکھانے کی بجائے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے گئے تو پھر صدری زیوکار ہر جانب سے یہی صدا آتی ہے کہ جہاں بونچال بنیادیں فصیلوں در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلت دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں لہو سے جو اٹھائیں گی وہ دیواریں نہیں اپنی یہی محسوس ہوتا ہے پرائے گھر میں رہتے ہیں یہی محسوس ہوتا ہے پرائے گھر میں رہتے ہیں صدری زیوکار آنے والے دنوں میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا نہیں ہوگا بلکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کا ہوگا کہ آخر آج ہم وقت کے ساتھ کس طرح سے ریلیونٹ رہ سکتے ہیں لیکن پاکستانی ڈراموں کے معاملے میں ہمیں سوال کو ریگولائز کرنے کا کوئی پیمانہ نظر نہیں آتا کیونکہ آج کا ٹیلی ویژن ہمارے ذہنوں میں حقائق نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں مختلف شخصیات کو اتارنے کا فن جاتا ہے میرے سے پہلے آنے والی مقررہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح سے ڈرامے ہمارے مسائل کو آ کر شائع کرتے ہیں لیکن صدر زیوکار ذرا سوچئے وہ ڈرامے جن کو جلتی پہشانیوں کا مداوا کر کے عوام کا مستقبل تعمیر کرنا تھا کہ جنہیں علم کی راہوں پر غامزن ہو کر فکر و فلسفہ کی روشنی میں دیکھنے والوں کو نئی سوچ اور مصبت نظریات رکھنے کا فن سکھانا تھا وہ آج ان تعلیمات سے بہت پیچھے جا چکا ہے کیونکہ صدر علی وقر آج کے ڈراموں کا بنیادی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آخر آج ہم کس طرح سے مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں تو پھر وہ معاشر میں پائے جانے والے مسائل کو اپنی سکرپٹ کا حصہ بنا کر ان کو لوگوں میں عام کر دیتا ہے تو پھر میں آج صرف یہی کہوں گا کہ ان ڈراموں کو تشکیل دینے والے ڈائریکٹرز اور پریڈیوسرز جو کہ اس ملک اور نوجوانوں کی جانب اپنی ذمہ داریوں سے نواقف ہے اور جو اپنے خلاف تنقید کو برائے اصلاح لینے کی بجائے تنقید ہی لیتے ہیں تو پھر میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہاتھ آنکھ پر رکھ لینے سے خطرہ نہیں جاتا دیوار سے بہنچال کو روکا نہیں جاتا اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں اپن کریں گے دونوں کا تو پھر آئل ووٹ دس سائیڈ کے ادھر کانٹنٹ اور ریسرچ تھوڑی زیادہ سٹرونگ تھا دونوں کا کانٹنٹ اچھا تھا ان کا کانٹنٹ زیادہ سٹرونگ تھا انہوں نے بہت سارے ایریاز جس پر بڑی زبردست گریفت کی جا سکتے تھے انہوں نے ایریاز کو تھوڑا سوڑا تچ کیا زیادہ تچ لی کیا بہت سارے چیزیں ہیں بہت سارے ڈرامی ایسی ہیں میرے جین میں نام آرہے ہیں تو آپ کو تو تیاری کرنی چاہیے آپ تو دیکھنے بھی نہیں ہیں کبھی کبھی یعنی کوئی ایک آدھ ہی میرے جین میں ہوگا تو ایسے ہیں چیزیں جیسے پر بڑی اچھی تنقید ہو سکتے ہیں لیکن اوہرال آپ کا کانٹنٹ مضبوط تھا انداز ہے بہت آپ دونوں کا بہت اچھا اور صحت رفضی دونوں نے پوری تقریر میں ایک لفظ بھی دونوں نے خلق بہت اچھی بات مقابلہ ٹف تھا لیکن برحال مقابلہ مقابلہ ہوتا ہے ایک نوڑا جیتنے ہوتا ہے یہ ون ایٹی فائیو سکوڑ کیا انہوں نے تو یہ کانگرمیلیشنز بیٹا ویل ڈان سر میرا بھائی ہمارے استادوں کے استاد اگر محبت اور پیار سے ہماری بیٹی کو گفت دیں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا سپارکس کی طرف سے یہ توفہ بھی آپ کا ہوا ازہانت کے امتحان کا رمضان کے بابرکت مہینے میں سپارکس سمارٹ فون لے کے آیا ہے توفوں کا خزانہ اور ہماری پیاری بیٹی نے بیٹا ہے سپارکس سمارٹ فون کی جانب سے ان کی بہت دیترین ووٹ شاند ویٹ سپارکس بیٹا آپ کے ساتھ کرشی جامی شریع کا یہ ٹیمپر جائے گا اور بیٹی آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ سپورٹ ویری ویل اور ٹھینکیو فور میکنگ دی ایفٹ اب پڑھتے ہیں اپنے بھائیوں کی طرف جو پیش کرنے جا رہے ہیں ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی میرے بھائی موسیقی 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 برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان میرے مالک تیرے قلم یہ تیرے ہے حسان بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں گافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمانو یا رحیم بہار رمضان ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان ایسا شمار جائے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان میرے مالک تیرے قلم یہ تیرے ہے حسان بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا برکت ہو جائے بہت سے دوسرے جو کچن رول ہیں مارکٹ کے اندر ان کا سب سے بڑا پروگرم یہ ہے کہ آپ 6-7 پیس لگائیں گے تو تب ہی oil absorb کرے گا یہ اتنا سا جو ہے 2 pieces رکھی 8 کچوریوں کے لیے اس کے اوپر جب میں نکالوں گی تو 208 تک calories absorb کر لے گا تو زوب کی سب سے امیزنگ بات تو یہ ہے زوب پر ہو گیا اور سبروسو بھی ہو گیا میں ہم بات کرنا چاہوں گی ہماری ڈرنک کے بارے میں یہ ڈرنک کیا ہے جی جی کرشی جامیشیری کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں جامیشیری مینٹ مارگریٹا بنا رہے ہیں اس میں ہم لوگ سیزنل سروبریز اویلیب ہیں وہ بھی ایڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ اگر ایڈ کرنا چاہیے میں نے پانی میں مینٹ ایڈ کر لیے ہیں ایڈ کر رہے ہیں اور اب ہم اس میں جامیشیری ایڈ کریں گے گرشید کا جامیشیری ہم سب کا فیوری اور جو ٹیسٹ آئے گا اس کا بلکل امیزنگ یہ میں اس کو جس بلینڈ کر لوں میں نہ پتہ کیوں ایڈ چیزیں بناتوں بہت لوگ آکے پاس بات کر کے نکل جاتے ہیں مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے لائیو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کس کرم کی کوکنگ کرتے ہیں اور کتنی دیر میں چیزیں تیار کر دیتے ہیں کچوریوں کو جب آپ نے باہت پر فرائی کرنا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ اس کو تھوڑی دیکھ دینا ہے فرائی ہونے کا اویل میڈیم ہیٹ پہ ہونا چاہیے فل ہیٹ پہ نہیں ہونا چاہیے کشید جامیشیری کی ڈرنک میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں لیکن پہلے میں بڑھنا چاہوں گی مولٹی فوم آئیے مولٹی فوم کی طرف بڑھتے ہیں مولٹی فوم بچپن سے آرام کی علامت ہے مولٹی فوم کی جو اسیسریز ہیں آپ کو نہیں ہے وہ ٹھیک لگ رہا تو آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں اور آپ بڑی اچھی دیل وہ اویل کر سکتے ہیں مولٹی فوم تو بڑی کم قیمت میں یہ دیل کافی دیر سے چل رہی ہے آپ جا کے آرلائن چیک کریں اور اس کا بینفٹ لیں اور اگر بیک کی پروبلم ہے کوئی بھی اسیو ہے تو وہ ساری چھے ریزولف ہو سکتی ہیں اگر آپ مولٹی فوم کا انتخاب کریں اور رویل کی بھی بات کر لیتے ہیں پھر میں فائنل لیش بھی دکھا دیتی ہوں آپ نے جو ڈرنک پناہی ہے رویل پانس بہترین واشنگ ماشین یہ ایک ایسی آسوم ماشین ہے کہ اس کے اندر مطلب ڈبل پلاسٹک باڈی بھی ہے اور اس کی پائیدار موٹر بھی ہے تو یہ رویل کی واشنگ ماشین کی کارکردگی اور پائیداری میں اپنی مثال آپ ہے ماشینز میں اینجی سیور تیکنولوجی ہے اس کا مطلب ہے کہ بجلی کا بھی کم استعمال ہوتا ہے سو اس سے بہترین آپشن کیا آویل کر سکتے ہیں ساتھ میں جیٹ سٹریم سسٹم ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کپڑوں کو اور بھی زیادہ کپسورت انداز میں دھو بھی دیتی ہیں اور آپ کے کپڑے ڈیمیج بھی نہیں ہوتے اور لائکہ سیڈ ڈبل پلاسٹک باڈی یہ اس کو مزید اور میاری بناتی ہے لیلی ہماری کچوری بھی تیار ہیں لیکن کھوڑا مین کو اس سائیڈ سے کھونے دوں گی اور پھر ان کو نکال لوں گی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا ہیں یہ دیکھیں گے یہ بلینڈ ہو گئی ہے یہ بلینڈ ہو گئی ہے یہ بلینڈ ہو گئی ہے پرشی جامیشیری پانی کے ساتھ جس ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے کلر دیکھیں آپ what an amazing amazing drink اور بائد بائی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ اسے مینڈ ماریٹا بنا چاہوں گی اس کے اندر آپ نے بسکلی یہ ڈال دیا اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا تخبلنگا بھی ڈال دے وہ اور بہتر ہو جائے آپ نے بسکلی یہ بنانے پہلے ہی آپ نے تخبلنگے کو سوک کر دیا پانی کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو کو کر لیا and you're good to go so the fact is sensible انداز میں جب بندہ چلتا ہے تو پھر آپ کو کوئی issue نہیں ہوتا یہاں پہ ہماری چکن کو چوریاں بھی ریڈی ہو گئی ہیں ان کو اب ہم نکالیں گے اور میرے خیال سے بریک کی طرف بھی ہم بڑھیں گے بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد بریک سے ہم آئیں گے کلام سنتے ہوئے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دیکھ رہے ہیں بہارِ رمضان 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 بہارُ رمضان بہارِ رمضان بہارِ روح موسیقی 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 تیرے کرم یہ تیرے ہی ساتھ بہارے رمضان ہے بہارے رمضان بہارے رمضان ہے بہارے رمضان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمانو یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہارے رمضان ہے بہارے رمضان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہارے رمضان ہے بہارے رمضان بہارے رمضان ہے بہارے رمضان میرے مالک تیرے کنم یہ تیرے ہے بچے کے بغیر نہیں پھر رہی ہوگی ہم اکثر خواتین کو دیکھتے ہیں برے حال میں روڈ پہ پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں اور ہم کسی حالت پہ کومنٹ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اگر ہم سائبے حیثیت ہیں ہمارے پاس ایکسرا چیزیں ہیں تو ہم اس قسم کے لوگوں میں ان چیزوں کو کیوں نہیں تقسیم کرتے ہیں ہم خیال رکھیں گے اپنے اردگرد والوں کا ہر چیز ہم ریاست پہ اور گورنٹ پہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب میں اگر کسی ایک لویف میں ہوں اور علی بھائی کو پتا ہے اور زینب کو پتا ہے تو ان دونوں کو افرٹ کرنا چاہیے مجھے ٹھیک کرنے کے لیے میں دیکھتی ہوں کہ علی بھائی کبھی فسے ہوں ہیں تو زینب اور مجھے افرٹ کرنا چاہیے ان کو اس سے نکالنے کے لیے جب ہم سب ایک دوسرے کے کام آئیں گے ویورز تو پھر کوئی بھی انسان اس دنیا میں تقلیف میں نہیں ہوگا اور اگر ہوگا تو ہر بندے پاس سہارے ضرور ہوں گے دوسروں کے سہارے بننا شروع کریں تاکہ کل کو آپ اللہ نہ کریں ایسی پوزیشن میں ہو تو لوگ پھر آپ سے سہارے بنیں جیسے میں ایک اور چھوٹی سی بات آئڈ کرنا چاہوں کہ جیسے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا حقوق بہت زیادہ بتائے ہیں بلکہ یہ بھی بھائی آگیا تھا کہ اتنے پڑوسیوں کے حقوق اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و اہل بیتہی اجمعین برحمتی کا یار ہم الرحمن اس روزے کے صدقے اور روزے کے اس افطار کے وقت کے صدقے تمام مسلمان تمام روزے داروں کی جو دلوں میں حاجات ہیں پوری فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیت دور فرما واری تعالی جن کے ہاں رزق میں تنگی ہے اپنی جناب سے وسط اتا فرما ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی توفیق اتا ہے اس امید پر کہ تو مالک ہے تو پروردگار ہے تو مالک کو مختار ہے تو کسی کو واپس نہیں لوٹ آتا کیونکہ سائل کو واپس لوٹانا تیری شان کے خلاف ہے باری تعالی ہم جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے ناظرین سامین کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں باری تعالی ان سب کی جھولیوں کو بھر دے تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تو جانتا ہے کہ کس کو کیا چاہیے کچھ چیزیں باری تعالی ہم نے مانگی وہ بھی اتا فرما جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی اتا فرما ربنا ظلم نانفوسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ صلی اللہ تعالی لآخِرِ خَلْقِ محمد وَعَلَىٰ وَصَحْبِي عَجْوَئِينَ بِرْحْمَدِ قَيْا جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم امہ 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 میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لائے اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئی رزق سے افتار کیا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو دے ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہارِ رمضان ہے بہارِ رمضان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہارِ رمضان ہے بہارِ رمضان بہارِ رمضان ہے بہارِ رمضان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے ایسا بہارِ رمضان ہے بہارِ رمضان بہارِ رمضان ہے بہارِ رمضان جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں رحمتوں کا کرم موسیقی 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 بہارِ رمضان ہے بہارِ رمضان تک تیرے آگی دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے مہار رمضان بہار رمضان ہے مہار رمضان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے ایسا بہار رمضان ہے مہار رمضان بہار رمضان ہے مہار رمضان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا بر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان تک تیرے آگے دامن کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھگایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان میرے مالک تیرے کرم یہ تیرے ہے ہیسا بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان جو نہ پائی راحت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں گا فل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم نور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگلوں کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑکے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان میرے مالک تیرے قرم یہ تیرے ہیں انسان بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہوں تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم دور ہوگا چار سو برکتیں فیضاؤں میں اپنے سب گناہ دھولو نیکیوں کی چھاؤں میں مانگ لو کے رب نے مانگنے کا بولا ہے ہم گناہگاروں کے لیے ہی دھر کو کھولا ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان تک تیرے آگے دا من کو جو پھیلایا سجدے میں گر کے سر کو جو جھکایا تیری رحمتوں کا مالک ایسا شمار ہے ہزار ماہوں سے وڑ کے تیرا پیار ہے بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان بہار رمضان ہے بہار رمضان جو نہ پائی راہت تو پھر کیا پاؤں گا تیرے در کا بھٹکا میں بول کدھر جاؤں گا برکتوں کا عبر رحمتوں کا کرم برسا کے بے سہارا ہوں غافل ہوں بھٹکا ہوں جو بھی ہو تمہارا ہوں یا رحمان و یا رحیم اے میرے مالک غفور رحیم مور ہوگا چار سوہ بڑھا ہے اے اللہ میں تیرے لئے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لیا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کیے ہوئی رزق سے افتار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اللہ حیالا صلاح حیاء علی 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 صلاح